شخکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی حدمت میں سید وجی الحسن بخاری کا سلام پہنچے ہفتے کا دن تھا اور تاریخ تھی 10 اکتوبر 1964 وقت صبح 10 بجے پیڈر روڈ منبئی انڈیا کے ایک فلیٹ میں صبحوں سے بار بار وقفوں سے مسلسل دستق دینے کے بعد بھی جب اندر مقیم شخص کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو دروازہ توڑا جا رہا تھا دروازہ ٹوٹا تو اندر مقیم شخص کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی ہاتھ اس انداز اور پوزیشن میں تھے جیسے کہ وہ شخص کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہنے اور سننے کا وقت ہتم ہو چکا تھا کیونکہ یہ شخص دنیا چھوڑ چکا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت کی وجہ شراب میں شامل خواب آور گولیوں کی زیادہ مقدار بنی مرنے والا یہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ اپنے وقت کا مشہور اور بعد کے وقتوں کا لیجنٹ اداکار فلم ساز اور خدایتکار گرودت تھا گرودت کون تھا آئیے اس کی زندگی اس کی کامیابیوں اور نقامیوں اور اس سے جڑے کچھ کرداروں کی بات کرتے ہیں نو جولائی انیس سو پچیس کو بنگلور میں پیدا ہونے والے گرودت کا پیداشی نام وسنت کمار شیف شنکر پڑوکون تھا ان کے والد شیف شنکر اسکول ماسٹر تھے بعد میں وہ بینک ملازم ہو گئے ان کی والدہ وسنتی پہلے گریلو ہتون تھی لیکن مالی مشکلات کے باعث میٹرک کرنے کے بعد وہ بھی اسکول ٹیچر بن گئے وہ نجی طور پر ٹویشن بھی پڑھاتی تھی بچوں کی کہانیاں اور بنگالی ناولوں کا کناڑا زبان میں ترجمہ بھی کرتی تھی اٹھارہ ماہ کی عمر میں وسنت کمار گھر کے قریب کوئے میں ڈوب گیا لیکن اس کی دادی نے اسے بچا لیا گھر والوں نے اس پر اس کا ذائچہ ارام داس نامی ایک سوامی سے بنوایا جس کے مشورہ سے وسنت کا نام بدل کر گرودت رکھ دیا گیا گرودت نام اس لیے رکھا گیا کہ وسنت کمار یا گرودت گرووار یعنی جمعرات تھرسڈے کو پیدا ہوئے تھے گرودت کے تین چھوٹے بھائی آتمارام دیوی دت ویجے اور ایک چھوٹی بہن للیتا لجمی ہیں للیتا لجمی بہت مشہور پینٹ آرٹسٹ ہیں گرودت سے بڑے ایک بیٹے ششی در کا سات ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا گرودت پانچ سال کے تھے تو ان کے والد کو برما شل کمپنی کلکتہ میں نوکری مل گئے اس وجہ سے ہاندان بنگلور سے کلکتہ شفٹ ہو گیا گرودت کا بچپن آسان نہیں تھا والدین آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے مالی مسائل تھے میاں بیوی کی عمروں میں کافی فرق تھا گرودت کی والدہ کی صرف بارہ سال کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی اور وہ اپنے شوہر سے دس گیارہ سال چھوٹی تھی جب گرودت پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی عمر صرف پندرہ سال تھی مالی مشکلات کے باعث وہ سنتی کوئی نوکری بگرہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لئے میٹرک تک تعلیم ضروری تھی چونکہ شادی کی وقت ان کی تعلیم میٹرک تک نہیں تھی چنانچہ انہوں نے تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سال گرودت نے بھی میٹرک کا امتحان دیا یوں دونوں ماں بیٹے نے ایک ہی سال میں اکٹھے میٹرک کیا و سنتی کا شادی کے بعد میٹرک کرنا ان کی سرسوت برحمت برادری کے لئے بڑی بات تھی کیونکہ اس زمانے میں بہت کم لڑکیاں میٹرک کر پاتی تھی برادری نے و سنتی کی حوصلہ فضائی کے لئے ایک چھوٹی سی تقریب میں انہیں پارکر کلم کا توفہ بطور انعام دیا و سنتی اپنے دو بیٹوں گرودت اور آتما رام کے ساتھ یہ انعام لینے گئیں جب یہ تینوں گھر واپس آئے تو شیف شنکر کو گصے میں پھنکارتے دیکھا معاملہ حسد کا ہوگا لیکن بہانہ یہ کیا کہ مجھے مدو کیوں نہیں کیا گیا تھا شیف شنکر نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے پارکر کلم چھین لیا اور گصے سے اسے کھڑکی سے باہر پھینگنے لگے لیکن گرودت نے والد کا ہاتھ پکڑ لیا یہ انیس سو چالیس کی بات ہے اور اسے گرودت کے چھوٹے بھائی دیوی دت نے بیان کیا ہے گرودت میٹرک کے بعد گریلو حالات کی وجہ سے مزید تعلیم حاصل نہ کر سکے گرودت کا رہجان شروع ہی سے آرٹس میوزک خصوصاً ڈانس کی طرف تھا ان کے رشتے کے ایک مامو بالکشن بینگل پینٹر تھے اور فلموں کے ہورڈنگز بورڈ وغیرہ بنایا کرتے تھے آرٹ فلموں کے مشہور ہدایتکار شیام بینگل بالکشن بینگل کے بتیجے ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی سیری دار بینگل کے بیٹے ہیں بالکشن بینگل آرٹ اور میوزک کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے اسی وجہ سے گرودت اپنے ان مامو کے ہاسے قریب تھے بالکشن بینگل کی تجویز اور مالی مدد کے تفیر گرودت نے پندت روی شنکر کے بڑے بھائی اودے شنکر کی سکول آف ڈانس اینٹ کوریوگرافی نامی اکیڈمی میں داہلہ لے لیا یہ اکیڈمی نینی تال کے قریب الموڑا کے مقام پر تھی اس اکیڈمی میں گرودت نے کوریوگرافی یعنی ڈانس کی تربیت حاصل کی اور اتنے اچھے طریقے سے کی کہ اکیڈمی نے انہیں پچھتر پہ سلانہ سکالرشپ دے دیا جو کہ اس زمانے کی حساب سے بڑی رقم تھی یہ اکیڈمی دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے انیس سو چوالیس کے آہر میں بند ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی گرودت کو اکیڈمی سے فارق کر دیا گیا تھا وجہ ان کے چھوٹے بھائی دیوی دت کہتے ہیں دروازے پر کھڑا تھا وہ گرودت تھے لیکن پہچانے نہیں جا رہے تھے انہیں الموڑا کے اودے شینکر کے سکول آف ڈانس اینڈ کوریوگرافی اکیڈمی سے واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ وہ کمپنی کی کسی لیڈنگ ہاتون کے ساتھ عشق و محبت کے معاملے میں پڑھ گئے تھے اس کے بعد گرودت نے کچھ عرصہ لیور برادرز فیکٹری کلکتہ میں ٹیلی فون اپریٹر کی نوکری کی لیکن جلد ہی ایک انکل کی وساطت سے پربارڈ کمپنی سے تین سال کے موہدے پر پربارڈ سٹوڈیو پونے چلے گئے اور وہاں ایک بڑا کارنامہ یہ کیا کہ اسسسٹنٹ آنسر ویدیا کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اسے بگا کر گر لے آئے لڑکی کے منگیتر نے بھی پیچھا کیا شور شرابہ کیا پولیس کی دمکی دی بقول دیوی دت بمشکل یہ معاملہ حل ہوا اور مصوف پھر پربارڈ سٹوڈیو پہنچے سال تھا انیس سو چوالیس نائنٹین فارٹی فور پربارڈ سٹوڈیو میں انہیں فلم چاند میں بطور سری کرشن ایک چھوٹا سا رول مل گیا انیس سو پینٹالیس میں بھی انہیں فلم لاکھا رانی میں چھوٹا سا رول مل گیا انیس سو سنتالیس نائنٹین فارٹی سیون میں انہیں پی ایل سنتوشی کی فلم ہم ایک ہے میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر اور ڈانس ڈریکٹر کی حصیت سے کام مل گیا جدو جہد کے ان دنوں میں ان کی دوستی دیوانند اور اداکار رحمان کا ساتھ شروع ہوئی دیوانند فلم ہم ایک ہیں کہ ہیرو تھے دیوانند اور گرودت ایک ہی لانڈری سے کپڑے دلواتے تھے ایک دن گرودت اپنی شرٹ لینے لانڈری والے کے پاس گئے تو اس نے گلتی سے دیوانند کی شرٹ گرودت کو دے دی گر آ کر گرودت وہ شرٹ پہننے لگے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شرٹ ان کی نہیں لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا کیونکہ انہیں فلم کے سیٹ پر پہنچنا تھا چنانچہ وہ یہ شرٹ پہن کا سیٹ پر آگئے یہ شرٹ فلم کے ہیرو دیوانند کی تھی جو کہ اس وقت اس فلم کے سیٹ پر موجود تھے انہوں نے اپنی شرٹ پہچان لی اور پورا واقعہ جان کر ہنستے ہوئے اپنی شرٹ گرودت کو بطور تحفہ دے دی یوں ان دونوں کی دوستی شروع ہوئی دیوانند کہتے ہیں فلم انڈسٹری میں اگر میں کسی کو اپنا لنگوٹیا یار یعنی بڑا دوست کہہ سکتا ہوں تو وہ گرودت تھا ہم نے بیر کے گلاس ٹکراتے ہوئے ایک معیدہ کیا گرودت نے کہا کہ اگر میں کبھی ڈریکٹر بنا تو تم میرے ہیرو ہوگے دیوانند نے جواب میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کوئی فلم بنائی تو اس کے ہدایت کا تم ہوگے اداکار رحمان بھی گرودت کے انہی جدو جہد کے دنوں کے ساتھی تھے رحمان فلم لاکھا رانی کے ڈریکٹر مشرم بیدی کر کے تھرڈ اسسٹنٹ سے انہی دنوں فلم چاند کے ڈریکٹر ڈیڈی کیشب کو فلم کے چھوٹے سے سین کے لیے ایک پتھان ٹائپ آدمی کی ضرورت تھی رحمان پر نظر پڑی تو ایک چھوٹے سے سین کے لیے ان کو چنا گیا یہ سین تھا ایک ناچ کے ڈانس کے اختتام پر ڈانسر کے ساتھ ان کو مقالمہ بولنا تھا وہ وہ کتنا اچھا ناچ تھا ساز کی لہروں پر چاند کا ناچ تھا لیکن یہ چھوٹا سا مقالمہ بولتے وقت رحمان کنفیوز ہو جاتے تھے تیس بار مسلسل ٹیک ہونے کے باوجود بھی جب رحمان مقالمہ ٹھیک طور پر نہ بول سکے تو ڈیڈی کیشب نے میوسی اور گسے سے انہیں سٹ سے نکل جانے کو کہہ دیا جب رحمان واپس ہوئے تو اس موقع پر موجود شیخ فتیلال جو پرباد کے ایک پارڈنر تھے رحمان کو واپس لائے اور کیشب سے ایک موقع اور دینے کا کہا تقریباً بیس مزید ٹیکس کے بعد خدا خدا کر کے رحمان نے اپنا کردار اوکے کیا ایک معمولی سا کردار ادا نہ کر سکنے والے رحمان بعد میں بہت بڑے اداکار بنے یہ گرودت ٹیم کا مستقل حصہ تھے رحمان کی ہٹ فلم اداکارہ سوریہ کے ساتھ پیار کی جیت تھی جس کا ہٹ گانا محمد رفی کی آواز میں رحمان پر ہی فرمایا گیا ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا سوریہ کے ساتھ ہی ان کی فلم بڑی بہن بھی بڑی کامیاب فلم تھی رحمان سوریہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن سوریہ کا رخجان اداکار دیوانند کی طرف تھا 23 جون 1925 کو لاہور میں پیدا ہونے والے رحمان ائر فورس کے پائلٹ کی حصیت سے بڑتی ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ ائر فورس چھوڑ کر فلم لائن میں آگئے ان کے چھوٹے بھائی مسود رحمان پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور اکاس یعنی کیمرامین تھے پاکستانی فلموں اور ڈراموں کے اداکار فیصل رحمان مسود رحمان کے بیٹے اور رحمان کے بتیجے ہیں پانچ نومبر انیس سو چوراسی نائنٹین ایٹی فور کو 63 سال کی عمر میں ممبئی میں رحمان کا ہارڈ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا رحمان چین سموکر تھے یعنی مسلسل سگرٹ نوشی کرنے والے وجی و شکیل شخصیت کے مالک رحمان کی آواز ان کا ایک بڑا اساسہ تھی مسلسل سگرٹ نوشی کرنے کی وجہ سے رحمان کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا اور زندگی کے آخری دنوں میں وہ اپنی اس شاندار آواز سے محروم ہو گئے تھے اور بول نہیں سکتے تھے 1947 1947 میں گروہ دات کا پربارڈ سٹوڈیو سے یا پربارڈ کمپنی سے معایدہ ختم ہو گئے کچھ حرصہ کے لیے گروہ دات نے پربارڈ سٹوڈیو ہی کے چیف اگزیکٹیف بابو راو پائی کے ساتھ بطور اسسسٹنٹ کام کیا اس کے بعد کچھ حرصہ گروہ دات نے امیہ چکرورتی اور گیان مکردی کے ساتھ بھی بطور اسسسٹنٹ کام کیا لیکن جلد ہی وہ بے روزگار ہو کر پونہ سے اس وقت کے بمبئی اور آج کے ممبئی کے علاقے مٹونگا میں آگئے جہاں ان کا ہاندان کلکتہ سے شفٹ ہو کر بس گیا ہوا تھا اس دوران تقریباً دس ماہ گروہ دات بلکل ہارک اور بے روزگار تھے انہوں نے اس دوران مشہور انگلش میکزین الیسٹرڈ ویکلی آف انڈیا کے لیے شارٹ سٹوڈیز یعنی کہ مختصر کہانیاں اپسانے وغیرہ لکھے اس دوران انہوں نے ایک فلم کا سکرپٹ بھوکا آدمی لکھا اور اس کو لے کر فلمستان کے سکرپٹ رائٹر اور اسسسٹنٹ ریکٹر ناصر حسین جنہوں نے بعد میں پھر وہی دل لائیا ہوں اور تیسری منزل وغیرہ بڑی مشہور فلمیں بنائی تھی ان کے پاس گئے ناصر حسین نے سکرپٹ دیکھے بغیر ہی گروہ دات کو جاڑ دیا کہ سکرپٹ لکھنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ناصر حسین سے جاڑ کھانے کے بعد گروہ دات اپنا سکرپٹ لے کر اس وقت کے مانے ہوئے ولن رام سنگھ کے پاس گئے رام سنگھ اس سکرپٹ کو فلمانے کے لئے رضا مند ہو گئے فلم کا نام بھوکا آدمی کی بجائے کشم کش رکھا گیا دیوانہ درگیتہ بالی کی کاسٹ کے ساتھ فلم کا اعلان ہوا لیکن یہی آغاز ہی اختتام بھی تھا اعلان کے بعد کوئی عملی قدم اور پیشرفت اس سلسلے میں نہ ہوئی رام سنگھ نے گروہ دات کی فلم باز میں بھی کام کیا تھا ناصر حسین اور رام سنگھ کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے وہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی آپ جو بھی باتیں سن رہے ہیں بولنے والا اپنے پاس سے کچھ نہیں بول رہا بلکہ اس کے پاس ہر بات اور واقعہ کے حوالاجات یعنی ریفرنس موجود ہیں اس وقت کے رومان رسالے میں یہ باتیں چھپی تھی یہ شمارہ میرے پاس سامنے موجود ہے جولائی 1963 1963 کا سب ہی زندہ تھے اسکرین پر 57 سال پرانے اس مضمون کے وقت کی گرد سے فیکے فیکے اور آگ صرف حوالے کے لیے میں دے رہا ہوں گول فاس ٹھیک طرح سے پڑے نہیں جا رہے لیکن حوالہ کے لیے یہ سب دکھانے ضروری ہیں یہی اسکرپٹ وقت کے ساتھ مزید تبدیلی اور نکھار کے ساتھ عبرار الوی نے لکھا اور گروہ دات نے اس پر پیاسہ فلم بنائی جو ٹائم میگزین کے مطابق دنیا کی سو بخترین فلموں میں سے ایک ہے بات 1947 تک مہنچی تھی بے روز غری کے دس ماہ کے بعد گروہ دات کو اچانک دیوانند کی طرف سے ایک پیشکش ملی اور یہ پیشکش تھی فلم بازی کی خدایت کاری کی دیوانند نے نو کیتن کے نام سے اپنی ذاتی فلم کمپنی بنائی اور اس کے تحت پہلی فلم بازی کے نام سے بنانے کا اعلان کیا اور اپنے وعدے اور الفاظ کا پاس رکھتے ہوئے گروہ دات کو اس کا ڈریکٹر بنایا دنیا کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے گروہ دات کے پاس اس پیشکش کو قبول کرنا ضروری تھا اور اس کے لیے یہ بہترین موقع بھی تھا چنانچہ جوش و خروش اور نئے جذبوں کے ساتھ گروہ دات نے بازی کا آغاز کر دیا بازی فلم کی وساطت سے ہی گروہ دات کی زندگی میں ایک اہم ترین کردار کی انٹری ہوئی اور یہ انٹری تھی گلوگارہ گیتہ رائے کی مناسب ملوم ہوتا ہے کچھ توارف اور بات گیتہ رائے کی بھی ہو جائے گیتہ گوش رائے چودری 23 نومبر 1930 کو ادلپور گاؤں زلا فریدپور جو اب بنگلہ دیش میں ہیں وہاں پیدا ہوئیں گیتہ رائے کی جب عمر صرف دس سال کی تھی تو اس کے والدین پہلے کلکتہ اور پھر اسام شفٹ ہو گئے لیکن دو سال بعد 1942 میں یہ ہاندان ممبئی کے علاقے دادر کے ممولی سے فلیٹ میں رہنے لگا گیتہ رائے ایک دن اپنے فلیٹ میں کوئی گانا گا رہی تھی تو گزرتے ہوئے میوزک ڈریکٹر ہنومان پرساد نے اس کی آواز سنی وہ اس آواز سے بہت متاثر ہوئے گیتہ کے والدین سے ملے اور ان کو راضی کیا کہ وہ فلموں میں گانے کی کوشش کرے انہوں نے گیتہ کی سرپرستی بھی کی اسے تربیت دی 1946 میں ہنومان پرساد کو بطور میوزک ڈریکٹر بنگالی فلم بختہ پر لاد ملی فلم پروڈیوسر اور ڈریکٹر نے نئی لڑکی سے فلم کے گانے گوانے سے انکار کر دیا لیکن پرساد ایک گانے میں گیتہ سے دو لائنے گوانے میں کامیاب ہو گئے سولہ سال کی گیتہ نے ریکارڈنگ سٹوڈیو میں جب یہ دو لائنے گائیں تو وہاں موجود ہر شخص خوبصورت اور سریلی آواز سے مصہور ہو گیا اس کے بعد گیتہ نے بنگالی میں کچھ فلمی اور غیر فلمی گیت گئے لیکن انہیں پہلی بڑی کامیابی انیس سو سنتالیس میں فلم دو بائی سے ملی اس فلم کی موسیقی سچن دیو برمن یعنی ایس ڈی برمن کی تھی راجہ مہدی علیہ نے بھی کسی فلم کے لیے پہلی بار گانے لکھے تھے اور خوب لکھے تھے اور گیتہ نے بھی خوب گائے اس فلم کے دو گانوں نے پورے برے سگیر میں دھوم مچا دی ایک گانا تھا یاد کرو گے ایک دن ہم کو یاد کرو گے اور دوسرا گانا تھا میرا سندر سپنا بیٹھ گیا میں پریم میں سب کچھ ہار گئی بے درد زمانہ جیت گیا فلم دو بائی کی ریلیز کے بعد گیتہ اس دور کی نمبر ون شمشاد بیگم اور راج کماری کو پیچھے چھوڑ کر خود نمبر ون کی پزیشن میں آ گئے اور متعدد بنگالی ہندی اور دیگر زبانوں کی گیتوں کی ریکارڈنگ میں مصروف ہو گئی چونکہ گیتہ رائے اس وقت نمبر ون گلوگارہ کی حصیت رکھتی تھی اس لئے قدرتی طور پر بازی فلم کے گیتوں کے لیے گیتہ رائے کا انتحاب کیا گیا دیواند ہی نے ایک چھوٹی شی پارٹی دی جس میں گیتہ رائے کو گرودت سے ملاتے ہوئے بتایا کہ وہ میری آنے والی فلم بازی کے ڈریکٹر ہیں ظاہر ہے گرودت اس وقت ایک عام سے انسان تھے جبکہ گیتہ رائے اس وقت شہرت کے آسمان پر چمکتی ہوئی ایک ستارہ تھی بازی فلم کے آٹھ گانوں میں سے چھے گانے گیتہ رائے نے گائے تھے یوں تو سبھی گانے مقبول تھے مگر ایک گانہ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے تقریباً ستر سال بعد آج بھی مقبول اور سنے جانے والے گانوں میں سرے فرست ہے گیتہ باری پر اس کی پکچرائزیشن بھی کمال تھی ساہر لدیانمی نے پہلے اسے بطور وزر لکھا تھا مگر ایس ڈی برمن نے اسے ویسٹرن ٹچ دینے کا فیصلہ کیا جب گیتہ رائے نے یہ گانہ ریکارڈ کرایا تو ریکارڈنگ روم میں پھر ویسا ہی سما تھا جب گیتہ بختہ برلات کی دو لائنے گا رہی تھی تو سننے والے مسہور ہو گئے تھے اس بار بھی گیتہ کی مدر آواز نے سبھی سننے والوں کو مبہوت کر دیا گرودت بھی اس آواز سے مسخر ہوئے بنانا رہ سکے انہیں نہ صرف آواز بلکہ آواز کی مالکہ سے بھی محبت ہو گئی بازی میں اس زمانے کی مشہور گیتہ بالی ہرین تھی اور اس کے ساتھ ایک نئی اداکارہ کلپنا کارتک بھی تھی کلپنا کارتک پہلی بار اسی فلم سے متعارف ہوئی تھی کلپنا کارتک نے دو سال بعد دیوانند سے شادی کر لی تھی بازی کی کہانی جرم سسپینس قتل کی بنیاد پر تھی ایسی فلمیں اس زمانے کے ہالی وڈ میں بہت مقبول تھے اور ایسی کہانیوں کے لیے ایک مخصوص اسطلاح نائر استعمال کی جاتی تھی یعنی کالی کہانی بازی بھی ایک نائر کہانی تھی جسے بل رائی سہنی اور گرودت نے لکھا تھا گرودت ایک دن اپنے دفتر میں دو تین دوستوں کے ساتھ محوے گفتگو تھے کہ اچانک دڑم سے دروازہ کھلا اور ایک دبلہ پتلہ لمبا آدمی شراء پی کر آلفل انٹشنٹ بکنے لگا وہ لڑکھڑاتے ہوئے اور شراب کی ہچکیاں لیتے ہوئے گرودت سے بولا ہچ آپ یہاں بیٹھے ہیں باہر بہت برا زمانہ آ گیا ہے کبھی وہ کہتا تھا میں نے شراب تو نہیں پیئی ہے آپ مجھے شرابی سمجھ رہے ہیں یہ شرابی کئی بار گرتے اور ٹکراتے بچا لیکن نشے میں مسلسل بول رہا تھا گرودت یہ سب دیکھ کر گسے میں زور سے چلائے ارے باہر سب مر گئے کیا اسے اندر کس نے آنے دیا تب ہی تین چار آدمی گرودت کے کمرے میں آئے اور اس لڑکھڑاتے شرابی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا گرودت کی آواز ایک بار پھر گنجی اس شرابی کو اٹھا کر سٹوڈیو سے باہر پھینک دو تھوڑی دیر بعد بل راج سہنی جو کہ بازی کے سکرین پلے اور ڈائلاغ بھی لکھ رہے تھے اسی شرابی کے ساتھ کمرے میں داہل ہوئے اور گرودت کو بتایا کہ یہ نوجوان شرابی نہیں بلکہ شرابی ہونے کی محض ایکٹنگ کر رہا تھا گرودت بڑے متاثر ہوئے اور بازی فلم میں اسے شرابی ہی کا کردار دے دیا یہ نوجوان بدرودین قاضی تھا جو بعد میں جانی واقر کے نام سے مشہور ہوا بدرودین قاضی بس کنڈیکٹر تھے اور کبھی کبار فلموں میں بھی ملنے پر چھوٹا موٹا رول کر لیتے تھے ایسے ہی کسی سٹ پر بل رائے سہنے ان کی اداکاری سے متاثر ہوئے اور انہی کی ترقیب پر عمل کرتے ہوئے بدرودین نے یہ شرابی والی حرکت کی جانی واقر نہ صرف گرودت کیمپ کا مستقل حصہ بنے بلکہ اپنی مزائیہ اداکاری سے پورے برے سگیر میں دھوم مچا دی فلم آر پار سے بدرودین قاضی نے اپنا فلمی نام جانی واقر رکھا پھر اسی نام سے دنیا میں پہچانے گئے انہوں نے فلموں میں بے شمار قسم کے کردار کی لیکن شرابی کا کردار اس مہارت سے کرتے تھے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ اس نوجوان نے اداکاری کرتے وقت شراب نہیں پی ہوئی اور ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ فلمیں تو کجا جانی واقر نے زندگی بر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا اور پوری زندگی شراب سے دور رہے بازی فلم سات دسمبر انیس سو اکاون کو ریلیز ہوئی اسی سال راج کپور کی اوارہ طلیب کمار کی دیدار اور خلچل بگوان دادا کی البیلہ اشوک کمار کی افسانہ اور بل راج سہنے کی ہم لوگ بھی ریلیز ہوئی تھیں کاروبری لحاظ سے یہ سبھی فلمیں ٹاپ ٹین میں شامل تھیں تجارتی کامیابی کے لحاظ سے اوارہ کے بعد بازی کا نمبر تھا یوں گرو دت مشہور اور نام والے ڈریکٹر بن گئے بازی کے سات ماہ بعد چھ جون انیس سو باون کو گرو دت کی فلم جال ریلیز ہوئی نمائی آدھا کارتھے گیتہ بالی دیوانند اور جانی واکر موسیقہ ریس ڈی برمن اس فلم کا ایک گیت حیمت کمار اور لطا کی آواز میں آج بھی پہلے دن ہی کی طرح مقبول ہے یہ رات یہ چاندنی پھر کہاں سن جا دل کی داستہ یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی اور باق سافیس رپورٹ کے مطابق آن اور بیجو بابرا کے بعد انیس سو باون کی یہ تیسرے نمبر پر کامیاب فلم تھی جال کے بعد گرو دت نے گیتہ بالی کی بڑی بہن ہری درشن کور کے ساتھ ایک فلم کمپنی ایچ جی فلمز بنائی ایچ یعنی ہری درشن کور اور جی یعنی گرو دت ایچ جی فلمز کی پہلی فلم باز انیس سو ترپن میں رلیز ہوئی ہیرو گرو دت خود تھے اور ہیروین تھی گیتہ بالی باز اس ادارے کی پہلی فلم تھی اور یہی آخری فلم بھی ثابت ہوئی کیونکہ یہ ایک ڈیڈ فلاپ فلم تھی باز فلم کا ایگل یعنی باز ہری درشن کور کا مال اور گرو دت کی ساکھ دونوں کو لے کر ناملوم فضاؤں میں اڑنچھو ہو گیا ان سب فلموں کی پریم کہانیوں کے ساتھ ساتھ ایک ارجنل اور غیر فلمی پریم کہانی بھی چل رہی تھی اور یہ کہانی تھی گیتہ رائے اور گرو دت کی جو کہ بازی فلم کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور اب اس کو تیسرا سال لگ گیا تھا ہر پریم کہانی میں ایک معامل کردار بھی ہوتا ہے جو ہیرو اور ہیروین کا ویل وشر ہوتا ہے اور ان کے لئے سانیاں فراہم کرتا ہے اور یہ کردار نبایا گرو دت کی بہن للیتہ لجمی نے گیتہ رائے کی جب ریکارڈنگ نہ ہوتی اور گرو دت کی شوٹنگ نہ ہوتی تو بہانے سے للیتہ کے گھر پہنچ جاتے للیتہ خود بتاتی ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے پوسٹ مین یعنی پیام رسانی کا کردار بھی ادا کرتی رہی ہیں پریم کہانی میں ویلن نہ ہو یہ ممکن نہیں اس پریم کہانی میں بڑا ویلن تھا مکل رائے جو کہ گیتہ رائے کے بھائی اور یہ کمپوزر بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے ویلن تھے گیتہ رائے کے باقی سب گھر والے جب بازی ابھی بن رہی تھی تو شروع شروع میں تو گیتہ رائے کے اگرانے کی اس دلیل میں وزن تھا کہ ہماری لڑکی گائیکی کی دنیا کی نمبر ون سٹار ہے جبکہ لڑکے کا مستقبل غیر یقینی ہے لیکن جب اس لڑکے کی دو فلمیں اوپر تلے کامیاب ہوئیں اور وہ معروف ڈریکٹر بن گیا تو گھر والوں کو منگنی کرتے ہی بنیں لیکن یہ منگنی بھی لمبی ہوتی چلی گئی گھر والے اس لیے بھی شادی کے حق میں نہیں تھے کہ گیتہ رائے کی کمائی سے ہی گھر چل رہا تھا وہ اس سونے کی چڑیہ کو دوسرے آشیانے جانے سے روکنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے رہتے تھے لیکن آہر کب تک جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی 26 مئی 1953 کو گیتہ رائے کی گرو دت سے شادی ہو گئے اور وہ گیتہ رائے سے بن گئیں گیتہ دت گرو دت کی پہلی دو فلموں کے موسیقار اس ڈی برمن تھے جبکہ تیسری فلم باز کے موسیقار اوپی نیر تھے تھوڑا ذکر اوپی نیر کا بھی ہو جائے سولہ جنوری انیس سو چھبیس کو لاہور میں پیدا ہونے والے اوپی نیر کا پورا نام عومکار پرساد نیر تھا نیر نے سب سے پہلے ایک گیر حلمی گیت پریتم آن ملو کی موسیقی کمپوز کی تھی جو سیہ چاتمہ نے گایا تھا نیر صاحب کی بیگم سروج موہنی نیر اس گانے کی شائرہ تھی اسی ٹیم یعنی نیر سیہ چاتمہ اور سروج موہنی کا ایک اور شہکار گیت دیا تو جلا سب رات بالم پریتم لوٹنا آئے یہ گیت فلم ڈاکے کی ململ کے لیے بنایا گیا تھا اور کبھی اگر آپ کو وقت ملے تو یوٹیوب پر ضرور سنیے گا اوپی نیر نے باس سے پہلے دو فلموں آسمان اور چھم چھما چھم کی موسیقی دی تھی اچھی موسیقی دینے کے باوجود یہ فلمیں فلاف ہو گئی جب کوئی فلم کامیاب ہوتی ہے تو اس کی کامیابی کا کریڈٹ لینے والے بہت سے میدان میں آ جاتے ہیں حتیٰ کہ دفتر میں جادو دینے والا ہاک روپ بھی یہ کہہ کر کامیابی کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میری اچھی صفائی کی وجہ سے دفتر کا محول ایسا خوشگوار بن جاتا تھا کہ فلم بنانے والوں کا دماغ تیز ہو جاتا تھا اور اگر فلم نکام ہو جائے تو چاہے پوری ٹیم نے بہترین کام کیا ہو سبھی نکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے سو باپ ہوتے ہیں اور نکامی یتیم ہوتی ہے یہی حساب اوپی نیر کے ساتھ بھی ہوا اچھی موسیقی کے باوجود جب نیر کی تیسری فلم باز بھی فلاپ ہو گئی تو ان پر بھی نکام موسیقار ہونے کا ٹھپا لگ گیا اور ان کو کوئی کام دینے پر تیار نہ تھا نیر ان دنوں مالی طور پر صحت تنگ دست تھے فیملی کے ساتھ ایک ہوتل میں رہ رہے تھے ہوتل کا بل بھی ان پر چڑ گیا اور ایک دن نوبت یہ ہوگی کہ کھانے کے لیے بھی جیب میں کچھ نہ رہا باز کی موسیقی کے بقایا تین ہزار روپے گرو دت نے نیر کے دینے دی مگر دینے ہی رہے تھے نیر نے بمبئی اور فلم لائن چھوڑ کر واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تین ہزار لینے گرو دت کے پاس جا پہنچے گرو دت کی ان دنوں گیتہ سے نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ بمبئی کے خار علاقے کے ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے اور باز کی نکامی کے بعد خود تنگ دستی کا شکار تھے چیل کے گونسلے میں ماسک ہاں گرو دت کے پاس کچھ ہوتا تو دیتے چنانچہ گرو دت نے نیر کو خریج انڈی یعنی بہر جانے کا راستہ دکھا دیا نیر نے گسے میں گرو دت سے کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو اپنا یہ ریڈیو گرامو خون فرنیچر اور دیگر سب چیزیں بیچو اور مجھے فارق کرو مگر گرو دت تس سے مسنا ہوئے اور نیر گسے میں پیر پٹختے ہوئے فلیٹ سے بہر آگئے یہ اچھا ہی ہوا کہ اس وقت گرو دت کے پاس کوئی رقم نہیں تھی اگر ہوتی تو وہ یقینا نیر کو دیتے اور نیر فلمی دنیا کو ہمیشہ سے حیر بات کہہ کر بقایا پیسوں سے اپنے محلے میں کوئی کریانہ کی دکان کھول لیتے اور ہم سب ان فلموں کے مدر اور میٹھے گیتوں سے محروم ہو جاتے جو آج بھی صدا بہار ہیں آر پار سی اے ڈی نیا دور تم سا نہیں دیکھا ایک مسافر ایک خسینہ پھر وہی دل لائیا ہوں پشمیر کی کلی میرے سنم بڑی لمبی فرست ہے کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں پھر ایک وقت آیا کہ نیر صاحب بالی وڈ کے سب سے مہنگے موسیقار بن گئے ہیر گرو دت کے فلیٹ سے گصے میں باہر آنے والے نیر وہاں سے سیدھے کاردار سٹوڈیو گئے اور وہاں کے منجنگ ڈریکٹر کیکے کپور سے ملے اور اپنی پوری کہانی سنا کر ان سے درہاست کی کہ وہ گرو دت سے بقایا تین ہزار پہ دلوانے میں ان کی مدد کرے کیکے کپور نے پہلے تو نیر صاحب کو سوربے دیئے کہ بیوی بچوں کے لیے پہلے کچھ کھانے کا سمان کرو اس کے بعد کپور صاحب نیر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گرو دت کے فلیٹ پہنچے نیر صاحب گاڑی میں ہی بیٹھے رہے اور کپور صاحب بات کرنے اوپر فلیٹ پر چلے گئے ایک گھنٹے کے بعد کپور نیچے آئے اور نیر کو ساس لے کر دوبارہ اوپر گرو دت کے پاس پہنچے تیہ یہ ہوا کہ کپور صاحب گرو دت کی اگلی فلم کے لیے فنانس کا بندوبست کریں گے اس کے عوض بمبئی اور پنجاب کا ڈسٹریبیوشن ان کے پاس رہے گا اس فلم کے موسیقار نیر صاحب ہوں گے اس فلم کا سائننگ اماؤنٹ ایک ہزار اور پچھلے تین ہزار میں سے بھی ایک ہزار یعنی کل دو ہزار اسی وقت نیر صاحب کی ختیلی پر رکھ دئیے گئے جو کہ اس زمانے کے حساب سے بڑی رقم تھی اور نیر صاحب خوش خوش واپس جانے کی بجائے اگلی فلم کی موسیقی بنانے میں مصروف ہو گئے اور وہ فلم تھی آر پار آر پار 1954 میں ریلیز ہوئی اور ہٹ فلم ثابت ہوئی اس فلم کے ہیرو بھی گرو دت تھے اسی سال وجنتی مالا اور پردیب کمار کی بلاک بسٹر ناغن بھی ریلیز ہوئی منڈولے میراتانڈولے ناستک ٹیکسی ڈرائیور مرزا غالب بوٹ پالش جیسی ہٹ فلموں کے ساتھ آر پار نے بھی اپنی جگہ بنائی گرو دت کی پوزیشن اور ساکھ بطور ہدایتکار اور اداکار بھی مستحکم ہو گئی اوپی نیر کی دنوں پر بنے گانوں نے ہر سو دوم مچاہ دی بابو جی دیرے چلنا پیار میں ذرا سنبھلنا کبھی آر کبھی پار اے لو میں ہاری پیا اسی فلم کے ساتھ شکیلہ اور شیامہ بھی صفحے اول کی ادا کرائیں بن گئیں اسی سال ناؤں جولائی 1954 کو گرو دت کے بڑے بیٹے ترون دت نے جنم لیا ناؤں جولائی 1925 کو ہی گرو دت پیدا ہوئے تھے یعنی باپ بیٹے دونوں کی سالگرہ کا دن ایک ہی ہے ہے نہ عجیب بات گرو دت نے آر پار کی کامجابی کے بعد بمبئی کے ہنگاموں سے دور ایک فارم ہاؤس خریدا اور زیادہ وقت وہیں گزارنے لگے اور اپنی فیملی کو وقت نہیں دیتے تھے اسی وجہ سے ان کی ازواجی زندگی جو شروع شروع میں بڑی خوشگوار تھی تلخ ہونے لگی اور جگڑے ہونے لگے گرو دت تنہائی پسند تھے جبکہ گیتہ دت سماجی طور پر سر گرم رہنا پسند کرتی تھی گرو دت جیسے شخص کو ورکہولک شخص کہا جاتا ہے یعنی اپنے کام میں جنون کی حد تک عادی ایسے لوگوں کے لیے دیوان سنگھ مفتون ایڈیٹر ریاست نے اپنے کالم نقابل فارموش میں لکھا تھا کہ ایسے لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی شادی کامیاب نہیں ہوتی اس کالم کے آخری الفاظ بڑے دلچسپ ہیں لکھتے ہیں شادی صرف ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو پلرک ٹائپ کے ہوں اور جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا شادی کرنا بچے پیدا کرنا بچوں کو کھلانا ملازمت کرنا اور اگر ان کا افسر مسکرہ دے تو خوش ہو جانا اور اگر افسر کی پیشانی پر شکن پڑ جائے تو رات کو نیدنا آنا بہرحال کام سے جنون کی حد تک عادت نے گرو دد کو ان کی فیملی سے دور کر دیا آر پار کے بعد نائنٹین ففٹی فائیو میں گرو دد کی فلم مسٹر اینڈ میسیس ففٹی فائیو ریلیز ہوئی ہیرو خود گرو دد اور حرین تھی حسین مدوبالا بلاک بسٹر شری چار سو بیس پرنن کھٹولا ازاد منعیم جی سیما یہ سبھی فلمیں اس سال کے ہٹ فلمیں تھیں اور انہی کے ساتھ فلم مسٹر اینڈ میسیس ففٹی فائیو بھی ہٹ فلموں میں شمار ہوئی تھی اس فلم میں اوپی نیئر کا بطور کمپوزر پہلا غیر فلمیں گیت پریتم آن ملو بھی گیتہ دد کی آواز میں پیش کیا گیا تھا بعد میں گرو دد کے چھوٹے بھائی دیوی دد نے گرانے کی مرضی کے حلاف چندہ نامی لڑکی سے ریجسٹر اور کے دفتر میں جا کر شادی کر لی جیسا کہ مسٹر اینڈ میسیس ففٹی فائیو میں دکھایا گیا تھا تو گرو دد نے سنجیدگی سے کہا مجھے مسٹر اینڈ میسیس ففٹی فائیو جیسی فلم نہیں بنانی چاہیے تھی جس میں ایسی شادیوں کو دکھایا گیا جسے ریجسٹر اور کے دفتر میں منظور کیا جا سکتا ہے آپ کو فلم دیکھ کر اسے بھول جانا چاہیے انیس سو پچپن کے آخر میں گرو دد کی زندگی میں ایک اور کردار بلکہ بہت بڑے کردار کی آمد ہوئی جس کے ذکر کے بغیر گرو دد کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی اور اس کردار کا نام ہے وحیدہ رحمان وحیدہ رحمان کے والد عبد الرحمان تامل نادو کے ایک خوشحال زمیدار کے بیٹے تھے آلہ تلیم یافتہ بیوروکریٹ اور ڈسٹرک مشنر تھے انیس سو اکاون میں جب وحیدہ رحمان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی والدہ ممتاز بیگم زیادہ تلیم یافتہ نہیں تھی اور شوہر کے بعد گھر چلانے کی زمیداری ان پر آ پڑی تھی وحیدہ رحمان سے بڑی تین بہنیں تھی وحیدہ رحمان اور ان کی بڑی بہن سیدہ شوکیا کلاسیکل ڈانسر تھی اور ایک دفعہ کسی سٹیج پروگرام پر پرفارم بھی کر چکی تھی ان کے مرہوم والد کے ایک دوست فلم پروڈیوسر تھے راما کرشنا پرشاد انہیں ایک اپنی تیلگو فلم کے لیے ایک ڈانس کے لیے کلاسیکل ڈانسر کی ضرورت اور تلاش تھی اس سلسلے میں انہوں نے وحیدہ کی والدہ سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن وحیدہ کے شوق اور فلم پروڈیوسر کے یہ کہنے پر کہ وحیدہ میری بیٹی کی طرح ہے اور میری بیٹیوں کی طرح محفوظ رہے گی وحیدہ کی والدہ مان گئی انیس سو پچھپن میں تیلگو زبان میں بننے والی اس فلم کا نام روجولو مرائے تھا شاید میں صحیح لفظ نہیں بور رہا اس فلم کا مطلب ہے دن بدل چکے ہیں اس تیلگو فلم میں ایک ڈانس وحیدہ رحمان پر فلم آیا گیا اور صرف اسی ایک ڈانس سے وحیدہ کے دن بھی بدل گئے سینما گروہ میں جب یہ گانا چلتا تو لوگ سکرین پر سکھے اچھالتے خوشی سے شور مچاتے دوبارہ چلانے کے لیے پروجیکشن روم میں جا کر اپریٹر کو مجبور کرتے وحیدہ رحمان کا یہ پہلا گانا یوٹیوب پر بھی موجود ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسی گانے کی مقبولیت اور دن سے متاثر ہو کر بعد میں ایس ڈی برمن نے اسی دن پر فلم بمبئے کا بابو میں یہ گانا ریکارڈ کیا دیکھنے میں بولا ہے دل کا سلونہ بمبئی سے آیا ہے بابو چھنا نانا تیلگو زبان کی یہ فلم بے خط کامیاب فلم تھی اور فلم کی پروجیکشن یا کسی تقریب کے سلسلے میں وحیدہ رحمان فلمی یونٹ کے ساتھ ان دنوں مدراز سے حیدر آباد میں تھی وحیدہ رحمان اور گرودت کی پہلی ملاقات کا کریڈٹ ایک بینس کو جاتا ہے ہوا یوں کہ گرودت اور عبرار الوی کسی کام کے سلسلے میں حیدر آباد میں تھے حیدر آباد سے واپس ممبئی جانے کے لیے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے لیکن گاڑی ابھی حیدر آباد کی سڑکوں پر ہی تھی کہ اچانک ایک بینس آ کر گاڑی سے بری طرح ٹکرا آ گئی گرودت اور الوی صاحب کی تو بچہ تو ہو گئی لیکن گاڑی کو کافی نقصان پہنچا مکینک نے گاڑی مرمت کے لیے تین دن کا وقت دیا اب تین دن کے لیے گاڑی مکینک کے پاس اور دونوں دوست فارق گرودت نے فارق وقت گزارنے کے لیے سکندر آباد کے علاقے میں ایک ڈسٹریبیوٹر کے دفتر کو چنا اور ان کے پاس جا گئے تھے اسی دوران انہوں نے باہر سڑک پر کچھ شور شرابہ سنا گرودت نے ڈسٹریبیوٹر سے پوچھا کیا سڑک پر کوئی جگڑا ہو رہا ہے ڈسٹریبیوٹر بولا نہیں یہ شور شرابہ کسی جگڑے کا نہیں جو بہت پسند کیا گیا ہے جب بھی اس فلم کی کاسٹ کسی تقریب میں سٹیج پر آتی ہے تو لوگ اس لڑکی کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے اسی طرح شور مچاتے ہیں اس لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان گرودت کی فرمیش پر ڈسٹریبیوٹر نے فلم ساز پرشاد سے رابطہ کر کے وحیدہ رحمان سے گرودت کی آدھے گھنٹے کی ملاقات کرا دی کچھ سوال جواب ہوئے خاندانی پہ سمندر پوچھا گیا اس ملاقات کے بعد اور اپنے اپنے کام ختم ہونے کے بعد وحیدہ رحمان مدراس اور گرودت واپس بمبئی آگئے تین ماہ خموشی رہی تین ماہ کے بعد بمبئی سے منو بھائی پٹیل نامی ایک صاحب وحیدہ رحمان کے گھر پہنچے اور بتایا کہ انہیں گرودت نے بیجا ہے اور وہ بمبئی کے لیے انہیں لینے آئے ہیں بمبئی پہنچنے کے بعد کچھ ابتدائی مراحل سوال جواب شرائط سکرین ٹیسٹ وغیرہ ہوئے یہ سب ہونے کے بعد وحیدہ رحمان سے تین سال کا کانٹریکٹ گرودت فلمز کے لیے کیا گیا وحیدہ رحمان کی عمر اٹھارہ سال سے کم تھی اس لیے وحیدہ کی بجائے ان کی والدہ ممتاز بیگم نے کانٹریکٹ پر سائن کی ہے یوں وحیدہ رحمان بھی گرودت کیمپ کا حصہ بن گئے اور انہیں سب سے پہلے فلم سی آئی ڈی میں کاؤسٹ کیا گیا یہ بات انیس سو پچپن کے آخری مہینوں کی ہے اب سال آگیا جی انیس سو چھپن نائنٹین ففٹی سکس اپریل انیس سو چھپن میں ایک فلم سیلاب ریلیز ہوئی گیتہ بالی اور ابھی بٹا چاریا اس کے ہیرو ہیرون تھے اس کے موسیقار اور فلم پروڈیوسر گیتہ دت کے بھائی مکل رائے تھے جب یہ فلم صرف آدھی بنی تھی تو مکل رائے کے پاس رویندر دیو سے جگڑے شروع ہو گئے فلم کے ڈریکٹر رویندر دیو نے تنگ آ کر مزید فلم ڈائریکٹ کرنے سے انکار کر دیا اس موقع پر گیتہ دت بھائی کی مدد کے لئے آگئے ہیں انہوں نے نہ صرف کچھ پاس سے اور کچھ کرز لے کر بھائی کی معلوم داد بھی کی بلکہ اپنے شہر سے بھی ذاتی طور پر درہاست کی کہ وہ اس فلم کو مکمل کرا دیا گرو دت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس فلم کو اپنے حساب سے مکمل کرا دیا اور بطور ڈریکٹر اس کو اپنا نام دیا مگر جب یہ فلم ارلیز ہوئی تو بہترین موسیقی اور مقبول گانوں کے باوجود یہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی گیتہ دت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا یہ فلم ان کے لئے معاشی تباہی لائی گیتہ دت کو اس فلم سے ایک پائی بھی وصول نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو دیوالیا ڈکلئر کر دیا گریلو جگڑوں میں بھی اور تناؤں میں بھی اسی وجہ سے مزید اضافہ ہو گیا اسی سال گرودت نے کھار علاقے کے فلیٹ کو چھوڑا اور 48 پالی ہلت میں اپنے ذاتی بنگلے میں شفٹ ہو گئے 10 جولائی 1956 کو گرودت کے دوسرے بیٹے عرون پیدا ہوئے اگر وہ ایک دن پہلے پیدا ہوتے تو دونوں باپ بیٹوں اور باپ کی سالگرہ کا دن بھی ایک ہوتا 30 جولائی 1956 کو گرودت فلمز کی سی آئی ڈی ریلیز ہوئی یہ 1956 کی سب سے بڑی ہٹ فلم تھی اس فلم کو گرودت نے ڈائریکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی توجہ آنے والی فلم پیاس اپ کے پروچیکٹ کے لیے مخصوص رکھنا چاہتے تھے انہوں نے اس کی ڈائریکشن کی ذمہ داری اپنے لائک اسسٹنٹ راج خوصلہ کو سونپی سی آئی ڈی میں دیوانند شکیلہ اور وحیدہ رحمان تھے دیوانند اور گرودت نے پربارٹ کے زمانے میں ایک دوسرے سے جو وعدہ کیا تھا دیوانند نے فلم بازی کی ڈریکشن گرودت کو دے کر اپنا وعدہ تو نبا دیا تھا اب گرودت کی باری تھی گرودت نے اپنے ادارے کی فلم میں ان کو ہیرو لے کر حساب برابر کر دیا ستائیس فروری انیس سو ستاون فیفٹی سیمن میں گرودت کے کیریئر کی بہترین فلم پیاسا بمبئی کے منروہ سنما میں رلیز ہوئی اس فلم کی کہانی پلارٹ یا تھیم عرصہ سے گرودت کے دماغ میں کلبلہ رہی تھی فلمی دنیا کے بڑے پندتوں کا خیال تھا کہ یہ کہانی فلمی شکل میں کامیاب نہیں ہو سکتی بھوکا آدمی پھر کشم کش پھر پیاس اور آہرکار پیاسا کے نام سے رلیز ہونے والی فلم عبرار علوی نے دوبارہ نظر سانی کر کے لکھی تھی فلم کے ٹائٹل پر عبرار علوی کا نام بطور ڈائلگ پرائیٹر تھا اس فلم کا گرودت نے اپنے استاد شریع گیان مکر جی کے نام کیا تھا جن کے ساتھ انہوں نے فلم سنگرام میں بطور اسسسٹن ڈریکٹر کام کیا تھا گرودت نے فلم میں ایک شاعر کا کردار ادا کیا تھا ساہر لدیانمی کی شاعری اس فلم کی جان تھی ساہر لدیانمی انیس سو چوالیس میں چھپے اپنے شریع مجموعے تلخیاں سے شہرت حاصل کر چکے تھے اور نوجوانوں کے مقبول شاعر تھے ٹائم میگزین دو ہزار پانچ کے مطابق آل ٹائم ہنڈرڈ موویز میں یعنی دنیا کی صدا بہار بہترین سو فلموں میں سے ایک پیاسہ ارلیز ہوتے ہی فلاب ہو گئی اور پہلے پانچ ہفتوں میں اس کی باکس آفیس رپورٹ یعنی کلیکشن بہت خراب تھی لیکن چھٹے ہفتے اچانک اس فلم نے رش لینا شروع کر دیا اور پھر چل سو چل اور یہ انیس سو ستاون کی مادر انڈیا اور نیا دور کے بعد تیسرے نمبر کی ہٹ فلم تھی اس سال بڑی یادگار فلمیں ریلیز ہوئی تھی مادر انڈیا نیا دور دو آنکھیں بارہ ہاتھ تمسا نہیں دیکھا پینگ گیسٹ بابی اور ان سب کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ کھڑی تھی پیاسہ اپنے منفرد اسلوب سٹائل نئے نئے تجربات کلوز اپ شارٹس جنہیں گرودت شارٹس کہا جاتا ہے اور کہانی کے سلسل کو جاری رکھنے والے گانوں کا استعمال اور ان کی کمال پکٹرائزیشن ان سب خوبیوں نے گرودت کو اس دور کے صفحے اول کے ڈائریکٹرز محبوب ہان بیمر رائے اور راج کپور کا ہمپلا بنا دیا گرودت فلم کے ہر شعبے میں مکمل پرفیکشن کے سلسلے میں انتہائی حساس تھے جب تک کام کمال کی حد تک نہ پہنچے وہ اتمنان سے بیٹھتے نہیں تھے چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے بعض اوقات ایک ایک شارٹ کے لیے بات گھنٹوں سے نکل کر دنوں تک چاہ پہنچتی تھی لیکن کام تب ہی ختم ہوتا تھا جب وہ خود متمن ہوتے تھے پیاسہ فلم میں وحیدہ رحمان نے گلاب و نام کی ایک طوائف کا کردار اضا کیا تھا جبکہ گرو دت اس فلم میں ویجے نام کے شاعر بنے تھے اور مالا سہنا ویجے کے کالج کے زمانے میں ان کی محبوبہ تھی جن کا نام مینہ تھا مینہ نے بعد میں دولت کے لیے ایک امیر آدمی مسٹر گوش یعنی رحمان سے شادی کر لی آئیے پیاسہ فلم کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتائیں فلم کے ایک سین میں ویجے گلابو کو آپ کہہ کر محاطب کرتا ہے تو گلابو ویجے کو کہتی ہے تم بار بار مجھے آپ کیوں کہتے ہو کچھ عجیب سا لگتا ہے ویجے پوچھتا ہے کیوں آج تک لوگوں کے موں سے میں صرف دتکار ہی سنتی رہی ہوں اپنے لئے ان کی فکرے بازیاں اور تانے سنتی رہی ہیں گالیاں سنتی رہی ہیں گندہ مزاق سنتی رہی ہیں اور تم اتنی ست سے پیش آتے ہو مجھ سے عبرار الوی کے مطابق یہ سین حقیقت پر مبنی تھا ہوا یوں عبرار الوی اور ان کے ایک دوست بمبئی گئے تو وہاں کے ریڈ لائٹ ایریا میں بھی جا پہنچے الوی نے ایسی طواب سے بات کی جس نے اپنا نام گلابو بتایا الوی جانے لگے تو گلابو کسی نے آپ کہہ کر نہیں بلکہ اس نے تو لوگوں کی زبان سے گندے الفاظ گالیاں اور تنز ہی سنی حقیقی زندگی کی گلابو کا یہ سین عبرار الوی کو یاد رہا اور انہوں نے یہی سین اور الفاظ پیاسا کی گلابو سے کہلوا دی ویجے کے رول کے لیے پہلے دلیب کمار کا انتہاد کیا گیا تھا اور انہیں اس کے لیے پیش کش کی گئی لیکن ٹریجڈی کنگ دلیب کمار اس سلسلے میں زب زب کا شکار تھے گرودت نینے تھے دلیب کمار کو ان کی ڈائریکشن کے سلسلے میں تخفظات تھے دوسرے وہ یہ بھی سمجھ تھے کہ ویجے کا کردار سائکی کے تبار سے دیو داس سے ملتا جلتا ہے وہ اس کردار کو دہورانا نہیں چاہتے تھے پیاسہ کی مہورت اے پی کاردار سٹوڈیو میں شروع ہونے والی تھی دلیب کمار بطور ادا کار اس میں شرکت کرنے والے تھے بی آر چوپڑا کا بلا بیجا انہوں نے پیغام میں کہا کہ وہ دس منٹ میں آتے ہیں لیکن وہ نہیں آئے تھوڑی دیر کے بعد گرو دت نے دو جسوس نمہ آدمی وں جن کو بمرے کہا جاتا ہے یعنی دو بمروں کو بیجا کہ گن سن لیں کہ کیا مسئلہ ہے مہورت کا وقت کم ہوتا جا رہا لیکن دلیب کمار نہ آئے گرو دت سمجھ گئے کہ دلیب کمار یہ کردار نہیں کرنا چاہتی چنانچہ انہوں نے وجے کا کردار خود ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مہورت کا آغاز کر دیا بعد میں دلیب کمار نے اطراف کیا تھا کہ پیاسا میں کام نہ کرنا ان کی غلطی تھی دلیب کمار کے ساتھ نرگس اور مدوبالا کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا لیکن ان دونوں میں بھی گلابوں کے کردار کے لئے کشم کشت تھی جب دلیب کمار کی بجائے گرو دت نے خود یہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی نرگس اور مدوبالا کی بجائے وحیدہ رحمان اور مالہ سہنہ کو کاسٹ کر لیا گیا اس فلم کے موسیقار اس ڈی برمن تھے فلم کے سبھی گیت لازوال اور ہٹ ہیں انہی میں سے ایک گیتہ دت کا صدا بہار گیت جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی اس ڈی برمن نے بنگالی میں اپنے ہی دن میں ایک گیت گیا تھا اس گیت کے الفاظ کے معنی مجھے نہیں آتے کیونکہ میں بنگالی نہیں جانتا لیکن ان الفاظ کی ادائیگی اور اس ڈی برمن کی جوان آواز اور دل فریب دن کے ساتھ یہ گیت بہت زبردست ہے اس ڈی برمن نے اسی گیت کی دن کو دہرا کر ریپیٹ کر جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی کا گیت بنایا تھا اس گیت کا بھی لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور سنی آپ کو یقیناً پسند آئے گا پہلے ایس ڈی پرمن کا بنگالی گیت سنی اور پھر گیت آدد کا گیت سنی اور سر دنیا پیاس سا فلم ہی کا ایک اور گیت محمد رفی کی آواز میں سر جو تیرا چکر آئے یا دل ٹوبا جائے انگلش فلم ہیری بلیک اینڈ دی ٹائکر کی ایک دن سے لیا گیا تھا ایس ڈی برمن یہ مغربی دن نکل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس میں اتنے چھ طریقے سے تبدیلی کی کہ جب اس انگلش فلم کے پروڈیوسر نے انڈیا کا دورہ کیا تو نہ صرف وہ یہ نکل پہچاننے میں ناکام رہے بلکہ انہوں نے اس گیت پر ایس ڈی برمن کی تعریف بھی کی اسی فلم کا ایک اور گیت جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا حیمد کمار کی آواز میں تھا گرو دت کی خائش تھی کہ یہ گانا بھی محمد رفی کی آواز میں ہو لیکن ایس ڈی برمن اسے حیمد کمار کی آواز میں ریکارڈ کرنا چاہتے تھے اسی فلم کے اختتام یعنی اینڈ پر ویجے سب کو چھوڑ کر اکیلا ہی منظر سے جاتا ہوا دکھائی دے لیکن ڈسٹریبیوٹرز کے اسرار پر ویجے کو گلابوں کے بھی ساتھ لے جانا پڑا پیاسا کی باتیں ختم ہوں جی انیس سو اٹھاون میں گرو دت فلم کے باہر کی فلم میں گرو دت کی وحیدہ رحمان کے ساتھ بارہ اقلاق یعنی بارہ بجر لیز ہوئی یہ جی پی سی پی کی بنائی ہوئی ایک تھرلر اور مسٹری فلم تھی پیاسا کے بعد گرو دت ایک اور بڑی فلم بنانا چاہتے تھے اور وہ فلم تھی کاغذ کے پھول اس زمانے میں ہندوستان میں سینما سکوپ فلمیں نہیں بنتی تھی گرو دت نے کچھ انگلی سینما سکوپ فلمیں دیکھ رکھی تھی اور کاغذ کے پھول کے لیے بھی وہ کچھ ایسا ہی نیا کرنا چاہتے تھی اسی زمانے میں مشہور ادارے ٢ونٹیت سینچری فوکس کی انڈیا میں کسی سینما سکوپ فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی شوٹنگ ہتم ہوئی تو کسی وجہ سے فلم کے سینما سکوپ لینڈز اور کچھ سامان انڈیا کے دفتر ہی میں رہ گیا ان کے انڈیا آفس کے منجر پربو نے گرو دت کو یہ سامان اور لینڈز آزمانے کی پیشکش کی گرو دت کو پہلے ہی اس قسم کے معاملے میں دلچسپی تھی گرو دت کے کیمرہ مین وی کے مورتی کہتے ہیں سینما سکوپ کے سامان کے ٹرائل کے لیے گرو دت گیتہ دت کو ساتھ لے گئے اور ان پر کچھ شارٹس آزمائے اس کے رشیز دیکھیں گیتہ دت سکرین پر بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی گرو دت نے اپنی اہلیہ کو ہیروین بنا کر اسی سینما سکوپ فارمیٹ میں منگالی فلم گوری بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کی کچھ شوٹنگ بھی ہوئی ایس ڈی برمن نے دو گانے بھی ریکارڈ کی لیکن اپنی عادت سے مجبور یا مطمئن نہ ہونے والی فطرت سے مجبور ہو گوری ڈراب کر کاغذ کے پھول کو سینما سکوپ میں بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا اگر گوری بن جاتی تو ہندوستان کی پہلی سینما سکوپ فلم بہی ہوتی یہاں مناسب ملوم ہوتا ہے کہ گرو دت کے کچھ ایسے پروجیکٹ پر بھی تھوڑی بات ہو جائے جو یاد و ادورے رہ گئے یا پھر دوسروں کے کام آگئے بات گوری سے ہی شروع کرتے ہیں فلم کا ہیرو ایک مجسمہ ساز ہوتا ہے جو عبادت کے لیے درگا دیوی کے بدھ بناتا ہے اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کی شکل میں اسے دیوی کی شبیہ کی جلکنک دکھائی دیتی عورت کی خالت زار سے متاثر ہو کا مجسمہ ساز اس عورت سے شادی کر لیتا ہے یہ عورت ماضی میں توایف رہ چکی ہے ان کی خوشگوار ازواجی زندگی میں اس وقت بنچال آ جاتا ہے جب ہاندان کا ایک رکن اور عورت کے ماضی کا ایک گاک اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہیرو کے والدین کو اپنی بہو کے ماضی کا پتا چلتا ہے تو اس سے برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے مجسمہ ساز اسے نگر نگر دونتا پھرتا لیکن تلاش نہیں کر پاتا اس کی یاد میں وہ نیم پاغل ہو جاتا ہے وہ دیوی کا بت بنانا چاہتا ہے لیکن بنا نہیں پاتا کیونکہ اس کے دماغ اور خیالات میں صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور وہ چہرہ ہوتا ہے اس کی گمشدہ بیوی کا کئی سال بعد وہ گنگا میں دیوی یاترہ کے کسی جلوس میں شامل ہو جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں ایک لاوارس مردہ جسم کو شمشان گارڈ لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ جسم ہوتا ہے اس کے گمشدہ بیوی کا انیس ستر میں اس کہانی کے کچھ حصوں کو لے کر ایک فلم درپن بنائی گئی تھی جس کو فضایت کاری کی ذمہ دری دی تھی اور وہی اس فلم کے لکھنے والے بھی تھے لیکن گرو دت کی لا عبالی عادت اور وہم کرنے والی عادت کہ یہ شاید فلم کامیاب نہ ہو یہ بنصوبہ بھی راستے ہی میں ختم ہو گیا اور اس فلم کے رائٹر اور ڈریکٹر ششی بوشن کو دریکٹر تھے لیکن اس وقت وہ آر کے کو چھوڑ چکے تھے لیخ کے والد نے انہیں پچیس ہزار پہ اس لیے بیجے کہ وہ اپنا یہ شوق پورا کارنے فلموں والا اور اگر نہ ہو تو انہوں نے ان کے لیے ایک کیمسٹ کی دکان رکھی ہوئی تھی کہ وہ آکے اس کو دیکھیں والد کے بیجے ہوئے پچیس ہزار لیخ کی جیب میں تھے جب ان کی ششی ووشن سے ملاقات ہو گئے ششی نے بتایا کہ گرو دت نے فلم کا منصوبہ ختم کر دیا اور انہیں فارغ کر دیا اور وہ اب انہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور کام کوئی نہیں رحم کہا کر مجھے پینے پر ہرچ ہو گئے اور معاملہ ہتم ہو گیا لیکن لیخ کی قسمت اچھی تھی ان کو فلم پروڈیوسر کی شکل میں ایف سی مورا مل گئے اور گرو دت کی چھوڑی ہوئی اور لیخ ٹنڈن کی خدایت میں بننے والی پہلی فلم ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی شمی کپور اور کلپنا کی گیارہ مئی 1962 کو ریلیز ہونے والی اس فلم کا نام تھا پروفیسر شنکر جیک شنک کی دل کش دنے اور اس فلم کے صدا بہار کی آج بھی پہلے دن ہی کی طرح مقبول ہے آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ گرو دت نے ایک اور فلم راز کے نام سے شروع کی سنیل دت اور وحیدہ رحمان ہیرو ہرین تھے وحیدہ رحمان کا ڈبر رول تھا بعد میں سنیل دت کی جگہ گرو دت خود ہیرو بن گئے اور شملہ میں اس کی شوٹنگ بھی شروع کر دی گئے آرڈی برمن کو پہلی نواب میں استعمال کیا گرو دت کے چھوڑے اس منصوبے کو ان کو سابقہ اسسٹینٹ اور سی آئی ڈی کے ڈریکٹر راج خوصلہ لے اور اس کہانی پر بنی فلم سات فروری انیس سو چو سٹھ کو ریلیز ہوئے اور پروفیسر کی طرح یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی اور اس ہٹ فلم کا نام تھا وہ کون تھی جی ہاں سادنہ اور منوج کو مار واب جو ہم نے داستان اپنی سنائی آپ کیوں روئے نینہ برسے رمجن لگ جا گلے کہ پھر یہ خسین رات ہو نہ ہو بڑی لاجوہ موسیقی تھی مدن مہن تھی گرو دت نے ایک فلم کنیز بھی شروع کی تھی جس میں سیمی گریب آل ہرون تھی لیکن یہ منصوبہ بھی ختم کر دیا گیا جب یہ منصوبہ ختم ہوا تو سیمی کو بڑا گسا جڑا وہ شکایت لے کر سائن آرڈ ایس ویشن پہنچ گئے اور ان کے توسط سے گرو دت سے اپنے بقایاجات بھی وصول کر لئی اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے منصوبے ایک بنگالی فلم جس کا ایک سین شوٹ کیا گیا گلچن نندہ کا ناول تھا نیل کمل جس کی ڈریکشن ایم صادق کو سنپی گئی تھی بسوہ جیت اور نندہ تھی لیکن شوٹنگ سے ایک دن پہلے یہ منصوبہ بھی ختم کر دیا اور سلمان ہاں کے والد سلیم ہاں ہی رو تھے لیکن نرنجن بھی زیادہ شراب نوشی کے باعث جگر کی پچیدگی اور بیماریوں کو باعث دنیا سے چل بسے اور یوں گرودت کا یہ منصوبہ بھی ختم ہو گیا ایسی ہی نام مکمل فلموں کی فرست میں گرودت اور کاروباری ذہن والے انسان نہیں تھے وہ اپنے دوستوں کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے ان کے غلط مشورے مان لیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کافی مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا پیاسہ کے بعد اور گوری کو نام مکمل چھوڑنے کے بعد گرودت نے فلم کاغذ کے پھول بنانا شروع کر دی یہ فلم سینما سکوپ فارمیٹ میں بنائی جا رہی تھی اور ایک بڑا منصوبہ تھا یہ ایک فلم ڈیریکٹر کے اروج و زوال کی کہانی تھی اس کہانی کا آئیڈیا گرودت نے 1954 میں ریلیز ہونے والی ہالی وڈ کی نگماتی فلم آس سٹار از بارن سے لیا تھا جو کہ ایک فنکار کے اروج اور دوسرے فنکار کے زوال کی کہانی تھی جسے کہانی کی شکل میں عبرار علوی نے لکھا گرودت جب پیاسہ بنا رہے تھے تو ان کے بہت سے دوستوں اور فلمی پندردوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ یہ فلم نہ بنائے کیونکہ یہ فلم نہیں چلے گی لیکن گرودت نے کسی کی نہ سنی پیاسہ بنی اور بڑی کامیابی حاصل کی اس کامیابی سے گرودت آور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے اس مرتبہ بھی بہت سے لوگوں نے گرودت سے کہا کہ وہ قاغذ کے پھول نہ بنائے کیونکہ یہ فلم نہیں چلے گی لیکن گرودت کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ یہ فلم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنا رہے ہیں ان کے کیمرامین وی کے مورتی جن کو اس فلم کی بخترین اکاسی پر فلم فیر ایوارڈ دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب اس فلم کی آٹھ دس ریلیں بن گئیں تو میں نے کہا کہ لوگ اس فلم کو پسند نہیں کریں گے اب بھی وقت ہے یہ منصوبہ ترک کر دیں ورنہ بہت نقصان ہوگا اسی طرح ایس ڈی برمن نے کہا کہ وہ یہ فلم نہ بنائیں یہ صرف ایک فلم ڈریکٹر کی ذاتی زندگی ہے گروزت کا جواب تھا آپ اپنی موسیقی پر تو جو دیں مجھے آپ اپنا کام کرنے دیں شاید اسی تلہی کی وجہ سے دونوں نے کاغذ کے پھول کے بعد پھر اکٹھے کام نہیں کیا فیفٹین نائن کو ریلیز ہونے والی فلم کاغذ کے پھول بہت بڑی فلاف فلم ثابت ہوئی اور تیسرے دن سبھی سنما حال حالی تھے پچاس لاکھ سے زید رقم سے بننے والی فلم نہ صرف اپنی لاغت لٹانے میں نقام رہی بلکہ سترہ لاکھ سے زید رقم کے نقصان کا باعث بھی بنی جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی گرودت کا اعتماد بھی بری طرح مجروح ہوا اور انہوں نے حد کیا کہ وہ آئندہ دونے والی فلمیں جیسے مدر انڈیا تھی وہ تو بڑی مقبول ہوا کرتی تھی لیکن ایک مرد کی ناکامیوں کی داستان ان ہیپی اینڈ خوشک اور سست ٹیمپو والی فلم دیکھنے کوئی نہیں آیا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کی دہائی میں آرٹ فلمیں خصوصا شیام بینگل کی فلمیں بہت مقبول ہوا کرتی تھی اور تھوڑے بجٹ واری فلموں نے بھی کمرشل فلموں کے برابر بزنس کیا تھا کاغذ کے پھول بھی ایسی ہی ایک آرٹ فلم تھی لیکن وقت سے بہت پہلے بن گئی آج یہ فلم کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اور سائٹ ٹینڈ ساؤنڈ کے سروے کے مطابق دنیا کی بہترین صدا بہار فلموں کی فرست میں یہ ایک سو ساٹھوے نمبر پر ہے دنیا کی اکیس بڑی یونیورسٹیوں میں آرٹس کے شعبے میں یہ بطور نصاب شامل ہے کئی پہلوں سے یہ متاثر کن فلم تھی وی کے مورتی کا فوٹوگرافی کا کام بہت شاندار تھا نئے نئے تجربات کیے گئے تھی وقت نے کیے کیا خسین ستم کے گانے میں دوب کی شواہ بیم کے لئے بقیدہ دیوار میں شگاف کیا گیا تھا اس قسم کے تجربات پہلے کسی نے نہیں کیے تھے اس فلم کی بڑی خوبی کیفی آزمی کی کمال کی شاعری تھی وقت نے کیا کیا خسین ستم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم گیتہ دد کا یہ صدا بہار گیت ہے اور اس کی پکچرائزیشن بھی کمال کی تھی کیفی آزمی نے دنیا کی بے سباتی اور ایک انسان کے عروج و زوال کی بھی کیا خوب بقاسی کی تھی جب عروج ہوتا ہے وقت ہے مہربا آرزو ہے جمع فکر کل کی کریں اتنی فرصت کہاں جب زوال ہوتا ہے ایک خاتھ سے دیتی ہے دنیا سو خاتھوں سے لے لیتی ہے یہ کھیل ہے کب سے جاری بچھڑے سبی باری باری جب انسان دنیا سے جانے لگتے ہیں ارے دیکھی زمانے کی یاری بچھڑے سبی باری باری کیا لے کے ملیں اب دنیا سے آنسو کے سوا کچھ پاس نہیں یا پھول ہی پھول تھے دامن میں یا کانٹوں کی بھی آس نہیں مطلب کی دنیا ہے ساری بچھڑے سبی باری باری ندامت کی آنسموں کی اور خسرتوں کی عروج و زبال کی بہت خوبصورت کیفی آدمی نے قاسی کی تھی چونکہ یہ ایک فلم ڈریکٹر کی کہانی تھی اس لئے گرو دد کی اس وقت کی زندگی کی جلکیوں کا اکس اس فلم میں مخصوص ہوتا ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ گرو دد گرو دد کی ذاتی زندگی بھی ایسی ہی رہی فلم میں گرو دد کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے لیکن انہیں بیٹی سے ملنے نہیں دیا جاتا محبت کا پیاسا باپ ایک دن دیرہ دون بیٹی کے سکول میں بیٹی سے ملنے پہنچ جاتا ہے لیکن ملتے ہوئے پرنسپل ان دونوں کے بیچ رکاور ڈالتے ہوئے گرو دد سے کہتی ہے آپ اسے نہیں مل سکتے ہمیں اس کی ماں کا حکم ہے گرو دد کی ایک ہی بیٹی تھی نینہ اور وہ اگست 1962 میں پیدا ہوئی فلم جنوری 1969 میں ریلیز ہوئی جب کہ بیٹی فلم کی ریلیز رہے کہ بیٹی کو ملاؤ لیکن ماں بھی کسی مجبوری کی وجہ سے بزید تھی کہ میں اس وقت بیٹی کو نہیں بیس سکتی فلم اور مستقبل کی اس حقیقت کی مماثلت حیران کن ہے فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ڈریکٹر اور ہیروین کے ماں بین ایک اخترام کا رشتہ ہے لیکن اخبارات اور رسائل دونوں کے مطلق سکینڈل اور مسالہ دار خبریں شائع کرتے ہیں غور کریں فلم کی ریلیز کے ساٹھ سال بعد بھی آج بھی گرودت اور وحیدہ رحمان کے مطلق اس قسم کی باتوں اور من گڑت خبروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جب کہ وحیدہ رحمان کا ہمیشہ ہی سے ایک ہی بیان ہے کہ میرے اور گرودت کے درمیان کوئی محبت کا سلسلہ نہیں تھا بلکہ ایک استاد اور شگرد کے اخترام کا رشتہ تھا فلم میں ہیروین ڈریکٹر اور فلم لائن کو چھوڑ کر دور کہیں جا کر ٹیچر بن جاتی ہے اور وہ ہی بس جاتی ہے اس کے جانے اور فلم کے فلاب ہونے کے بعد ڈریکٹر زوال کا شکار ہو کر اپنے آپ کو شراب میں گرگ کر دیتا ہے شراب جب کسی انسان کی مجبوری بن جائے تو وہ اس کو دماغی طور پر ختم کر دیتی ہے ایسا ہی فلم میں ڈریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہی گرودت کے آخری ایام میں بھی ہوا تھے فلم میں ڈریکٹر کی اچانک کرسی پر بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے اور گرودت کی اپنی موت بھی اچانک ہی ہوئی تھی اور صرف ایک دن پہلے ان سے باتیں کرنے والے سے ایک ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے کاغذ کے پھول کی ناکامی کے بعد گرودت نے اکلمندی یہ کی کہ اپنے شوق اور جنون کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایک فلم اس زمانے کے مروجہ رخجان کو مدن نظر رکھ کر اس مقصد کے دیریکٹر چنا گیا اس موقع پھر گرودت پر اترازات کی بارش ہونے لگی کہ اہم صادق کو کیوں بنایا گیا گرودت کا کہنا تھا کہ یہ فلم لکھنوی اور مسلم کلچر کے تناظر میں بنائی جا رہی ہے چونکہ اہم صادق اس قسم کی فلموں کے لیے ماہر اور آثارٹی ہیں اسی لیے ان کا انتہاب کیا گیا ہے اتراز کیا گیا کہ ان کی سابقہ پچھلی دو یا تین فلم میں فلاب گئی ہیں جواب دیا گیا کہ میری بھی تو پچھلی فلم قاغذ کے پھول فلاب گئی ہے گرودت ایک گیر متصد اور انسان دوست شخصیت تھے حسوسا زوال اور مالی مشکلات کا شکار لوگوں کی چھپکے سے مدد کیا کرتے تھے ایم صادق بھی ان دنوں ایسے ہی بہرانوں کا شکار تھے ان کے انتہاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی تھوڑا ذکر ایم صادق کا بھی ہو جائے لیجنڈ شخصیت اے آر کاردار جن کے کریڈٹ پر دل لگی دلاری اور شاہ جہان جیسی فلمیں ہیں ان کے دو شگرد اور اسسسٹن ڈریکٹر بڑے مشہور ہوئے ایک ایس یو سنی جن کے کریڈٹ پر میلہ کوہ نور بابل اڑن کھٹولہ پال کی جیسی فلمیں ہیں اور دوسرے ایم صادق جن کے کریڈٹ پر رتن تاج محل شباب پونم چودویں کا چاند جیسی شہکار فلمیں ہیں ایم صادق انیس سو ستر کے آسفاس لاہور پاکستان مستقل طور پر چلے گئے جہاں انہوں نے چودویں کا چاند کی کہانی سے ملتی جلتی فلم بہارو پھول برساو بنائی جس میں رانی اور وحید مراد تھے فلم کا تھوڑا سا کام باقی تھا کہ ایم صادق کا تین اکتوبر انیس سو اکتر میں لاہور میں انتقال ہو گیا فلم کا بقایا کام حسن تارک مرہوم نے پورا کیا بہارو پھول پرساؤ ایم صادق کی وفات کے بعد انیس سو بہتر میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی بات مغلے آزم برسات کی راق کوہ نور جس دیش میں گنگا بیتی ہے دل اپنا اور پریت پرائی لیوین شملہ کونگٹ کانون کالا بزار سنگاپر اور پرخ جیسی ہٹ فلمیں بھی ریلیز ہوئی تھی کیا زمانہ تھا چودویں کا چاند فلم کے موسیقہ روی تھے جن کی موسیقی میں تیار گانا چودویں ترین شاعر کا ایوارڈ دیا گیا فریدہ جلال کی بھی یہ پہلی فلم تھی اس فلم کا گانا چودویں کا چاند ہو رنگین پچرائز کیا گیا جس کے لیے گرودت نے اپنے کیمرامین مورتی کو رنگین سینما فوٹوگرافی سیکھنے کے لیے لندن بیجا جہاں ان دنوں گنزاف نیوران کی شوٹنگ ہو رہی تھی یہ گرودت کی اپنے کام سے محبت کا ایک ثبوت ہے یہ وحد گانا ہے جس میں آپ گرودت کو رنگین دیکھ سکتے ہیں اس فلم نے گرودت کی حالی تجوریوں کو پھر سے برد دیا اسی سال گرودت کی گرودت فلم کے بہر کے ادارے کی فلم ستیلا بائی بھی ریلیز ہوئی تھی چودویں کا چاند کی کامیابی کے بعد گرودت کا اگلا شاہکار تھا صاحب بی بی اور گلام صاحب بی بی اور گلام کی کہانی بیمل مطرہ کے بنگالی ناول سے لی گئی تھی جسے عبرار علوی نے فلمی کہانی کی شکل دی اور وہی اس فلم کے ڈائریکٹر تھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا ذکر عبرار علوی کا بھی کرتے چلے عبرار علوی ایک پڑے لکھے انسان تھے جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کرنے کے ساتھ ساتھ اللی بی یعنی قانون کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی ملازمت کی تلاش میں وہ بمبئی آئے اور اپنے قزن سید عرشاد حسین کے ساتھ رہنے لگے عرشاد حسین ان دنوں جسونت کے فلم میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیا کرتے جسونت جو کے نام بگڑ کے عام بول چال میں ان کو سب یشونت کہنے لگے یشونت ان دنوں پنکج دیر کے والد سیئل دیر کی فلم بہو بیٹی میں کوئی کردار ادا کر رہے تھے اور انہیں دنوں انہوں نے ایک کار خریدی تھی اس لیے عبرار نے انہیں اپنے حدمات پیش کی اور بطول ڈرائیور ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا عبرار اب چون کے ہر وقت یشونت کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے اس لیے وہ بھی اب ان کے ساتھ فلم بہو بیٹی کی شوٹنگ کے وقت وہی ہوتے تھے سیئل دیر کو جب پتا چلا کہ عبرار ایک پڑے لکھے انسان ہے تو انہوں نے عبرار کو اپنے ساتھ پتور اسسسٹنٹ رکھ لیا اور اداکاروں کے مقالموں کے تلفز درست کرنے کی ذمہ داری سنپی بہو بیٹی کے بعد یشونت کو گرو دات نے فلم باز میں کام دے دیا یوں اب عبرار یشونت کے ساتھ باز کے سیٹ پر بھی آنے جانے لگے یشونت فلم میں گیتہ بالی کی سہیلی کے ساتھ رومانس کر رہے تھے لیکن فلم کے ہوا یشونت اور حری درشن کور کی شادی کے بعد دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہاں ایک اور بات کہنی بھی ضروری ہے کہ یشونت کا اصل تعلق پاکستان سے تھا وہ پاکستان بننے کے بعد مائیگریٹ کر کے ہندوستان آئے تھے پاکستان میں بھی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی اور اس بیوی سے بھی دو بچے تھے لیکن یہ بیوی اور بچے پاکستان ہی میں تھے اور یشونت اکیلے ہی ہندوستان آئے جہاں ان کے اصل ہاندان کے لوگ پہلے سے موجود تھے ہری درشن کور سے شادی کے نتیجے میں بھی دو بچے پیدا ہوئے ان میں بیٹی تو بہت مشہور اداکارہ بنی یوگیتہ بالی یوگیتہ بالی کی پہلی شادی کی شور کمار سے ہوئی لیکن چل نہ سکی طلاق کے بعد یوگیتہ بالی نے مطھن چکرورتی سے شادی کر لی یوں یشونت مطھن کے سسر ہوئے یوگیتہ بالی کے بھائی اور اسمت چکدائی نے ڈائریکٹ کی تھی یوگیش کی شادی مشہور سنگر ہیم لطا سے ہوئی تھی جن کے کریڈٹ پر چت چور اکھیوں کے جروقوں سے اور دلہن وہی جو پیا من بائے جیسی فلموں کے ہٹ گانے ہیں لیکن یوگیش طویر بیماری کے سبب 1988 میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے والد یشونت کا بھی فلمی کیریئر کوئی خاص کامیاب نہ رہا اور وہ پاکستان واپس اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس چلے گئے اور وہ ہی ان کا انتقال ہوا البتہ یوگیتہ بالی ہندوستان ہی میں رہی واپس فلم باز کے سیٹ پر چلتے ہیں ابرار چونکہ گاڑی چلاتے تھے اس لئے ہری درشن اور گیتہ بالی ان کے ساتھ شاپنگ بغیرہ کے لئے جانے لگی اور یوں ابرار ان سب کے ساتھ بے تقلب ہو کر رہنے لگے اس سارے گروپ نے ابرار کو ان کے پڑے لکھے ہونے کی ویعہ سے لارڈ فاک لینڈ کا خطاب دے دیا اور اسی نام سے پکار لگے لیکن گرو دت کے ساتھ ابرار کے تعلق بڑے ریزرو تھے اور سلسلہ صرف گوڈ مارننگ یا گوڈ ایمننگ تاک کی محدود تھا ایک دن گرو دت کے اسسسٹنٹ راج خوصلہ نے ابرار کو اشارے سے بلایا اور فلم بھی چپکے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہے ہیں گرو دت نے بعد میں یشونت سے ان کے بارے میں پوچھا گرو دت کو جب پتا چلا کہ ابرار الوی پوسٹ گریجویٹ ہیں تو انہوں نے یشونت سے کہا ابرار کو میرے پاس بیجو لیکن اس وقت تک ابرار اپنے کسی دوست سے کام کو کچھ دن سیچویشن بتا کر بطور اسائنمنٹ چند سین لکھوائے ان سین کو انہوں نے مجرو سلطان پوری اور راجندر سنگ ویدی کو دکھایا ان دونوں اسادزہ کے پاس کر دینے کے بعد گرو دت نے ابرار کو بقاعدہ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اور ان کی پہلی فلم آر پار ہی سپر ہٹ تھی ابرار الوی بعد میں گرو دت کے بہت قریبی ساتھی بنے دوست بنے رازدار بنے اور یہ ساتھ ان کا پورے دس سال گرو دت کی موت تک رہا ساتھیا سارن نے ابرار الوی کے انٹرویوز پر مشتمل ایک کتاب شائع کی ہے 10 years with گرو دت ابرار الوی در نے اس میں ابرار الوی نے پورا گرو دت کے ساتھ جو بھی ان کی یاد داشتیں تھی ان کا ذکر کیا ہے صاحب بی بی اور غلام سات دسمبر 1962 کو ریلیز ہوئی اور پیاسا کی طرح شروع کے پہلے ہفتوں میں فلاب فلم کے طور پر گنے گئے اور 1962 کی فلموں کی ریکنگ میں یہ پندروے نمبر پر تھی گلچسپ بات یہ ہے کہ 1962 کی سب سے سپر ہٹ فلم بیس سال بعد تھی جو کے پہلے گرو دت ہی نے شروع کرنی تھی لیکن پروفیسر کی طرح اس فلم پر بھی کام ختم کر دیا گیا پروفیسر بھی اسی سال کی سپر ہٹ فلم تھی جس کا ذکر آپ سن چکے صحیح بی بی اور غلام جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں فلاب فلم کے طور پر گنی گئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت بڑھتی گئی اور آج یہ فلم کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اور اس فلم نے بیسٹ فلم کا فلم فیر اوارڈ بھی حاصل کیا ابرار الوی کو بہترین ڈائریکٹر اور وی کے مورتی کو بہترین کیمرامین کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا کچھ باتیں فلم صاحب بی بی اور غلام کے بارے میں ہو جائیں بودنات کے کردار کے لیے ششی کپور کا انتحاب کیا گیا ان کے ساتھ ایک میٹنگ ٹیک کی گئی لیکن گرودت اور ابرار الوی ڈائی گھنٹے تک ششی کپور کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے اس کے بعد دوسرا انتحاب بنگالی اداکار بسوہ جیت تھے جن کی ابھی تک ہندی زبان میں کوئی فلم نہیں بنی تھی لیکن بسوہ جیت بھی گرودت کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی پابند مہہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے آہرکار گرودت نے بوتنات کا کردار خود ادا کیا اور خوب کیا فلم کے ڈائریکٹر ابرار الوی تھے لیکن فلم کے ہر ایک فریم پر گرودت کی مخصوص چھاب موجود تھی جس اس پر ابرار الوی پوری زندگی دل گرفتہ اور شاکی رہے کہ مجھے میرے حق سے کیوں محروم کیا گیا اور کیوں اس فلم کا کریڈٹ انہیں نہیں دیا جاتا بات اتنی ہے کہ گرودت کی اپنی ہر فلم میں انوالمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی وہ اس قسم کے پروڈیوسر نہیں دیوی دت کہتے ہیں کہ ابرار الوی نے ایک گانا گرودت کی ادم مجودگی میں شوٹ کیا تھا گرودت جب واپس آئے تو انہوں نے لگ بگ دس بار اس ریل کو دیکھا اور ابرار الوی پر نراز ہوتے ہوئے کہا what have you done تم نے کیا کیا ہے پھر گرودت نے کامیڈی کے انثر کو شامل کرتے ہوئے اس گانے کو ری شوٹ کیا آشا بوسلے کہتی ہے کہ جب میں یہ گانا ریکار کرار رہی تھی تو گرودت اس گانے کی سیچوئیشن کے مطابق شکلیں بنابنا کر مجھے گائیڈ کر رہے تھے بہرحال گانوں کے علاوہ بقایا کام ابرار الوی ہی کا ہے جس کی گوا وحیدہ رحمان بھی ہیں فلم ایڈیٹ کرتے وقت ایڈیٹر کے ساتھ ڈائریکٹر بیٹھتا ہے فلم کے ایڈیٹر کا بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ابرار الوی ہی بیٹھے تھے اس فلم کے گیت شکید بدائیونی نے لکھے تھے اور کمال کی دی تھی اس فلم میں ایک گیت حیمد کمار ہی کی آواز میں تھا ساحل کی طرف کشتی لے چل اس گانے میں چھوٹی بہو اور بوتنات ایک گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی بہو نے بوتنات کی گود میں اپنا سر رکھا ہوتا ہے جب یہ گانہ چلا تو لوگوں نے اس پر نا پسندیدگی کا سخت عدی عمل دیا اور شور مچایا اس وجہ سے اس گانے کو فلم سے کٹ کر دیا گیا اور اس کی جگہ دونوں کا ایک مقالمہ شامل کر دیا گیا بعد میں اسی گانے کی طرز کو استعمال کرتے ہوئے حیمد کمار نے انوکمہ میں یہ گیت بنایا یا دل کی سنو دنیا والو اس فلم میں چھوٹی بہوکہ کردار مینہ کماری نے ادا کیا تھا نقابل فراموش پرفارمنس یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اداکاری ہے یا حقیقت اس فلم کو سرکاری طور پر آسکر اوارڈ کے لیے بیجنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئے لیکن کمیٹی نے اس بنا پر اس کو بیجنے سے انکار کر دیا کہ چھوٹی بہوکہ کردار ایک ہندوستانی عورت کے امیج کو خراب کر رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ گروہ دت نے انیس سو اٹھاون میں مینہ کماری سے رابطہ کر کے انہیں اس کردار کے لئے کاسٹ کر نہ چاہا لیکن یہاں بھی کمال امرو ہی نے یہ کہ کر منا کر دیا کہ یہ کردار ایک ہندوستانی عورت کی شبید داغدار کر رہا ہے مینہ کماری کے مصرد کر دینے کے بعد اس کردار کی نرگست دت کو پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اس کے بعد برطانوی نزاد چھایا آریہ کو پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے بھی نہ کہ دی اس کے تقریبا دو سال بعد گرو دت نے ایک اور کوشش کرنے کی ٹھانی اس وقت مینہ کماری کمال مروحی سے الادہ رہ رہی تھی گرو دت صاحب بی بی اور سکرپٹ خرشید بانو کو یہ کہہ کر دیا کہ جب مینہ کماری واپس آئیں تو انہیں کہیں کہ وہ سے ایک بار پڑھ لیں مینہ کماری جب واپس آئیں تو خرشید نے انہیں یہ سکرپٹ دیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مسلسل پڑھتے ہی چلی گئیں رات دو بجے یہ ریڈنگ مکمل ہوئی مینہ کماری نے اسی وقت رات دو بجے ہی گرودت کو فون کیا کہ وہ چھوٹی بہو کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ ہی مینہ کماری نے گرودت سے درہاست کی کہ وہ چھوٹی بہو کے کردار کی شوٹنگ کہانی کی ٹائم لائن کے مطابق کریں تاکہ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے وہ کہانی کے مطابق خود کو بھی ویسا ہی ڈال نے یہ درہاست قبول کر لی گئے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مینہ کماری کی شوٹنگ کا شیڈول کہانی کی ترکیب کے مطابق ہی رکھا گیا جس طرح قاغذ کے پھول کے ڈائریکٹر کردار کی کہانی کی مماثلت گرودت کے مستقبل سے جاملی تھی اسی طرح چھوٹی بہو کے کردار کی مماثلت بھی مینہ کماری کی زندگی سے جاملتی ہے فلم میں چھوٹی بہو شوہر کو خوش اور متوجو کرنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی کا پہلا جامل لیتی ہے اور پھر آدی شرابی بن جاتی ہے اصل زندگی میں بھی مینہ کماری کو پہلا پیک کمال امرو ہی نہیں پلایا تھا اور پھر شراب مینہ کی مجبوری بن گئی اور آہرکار موت بھی جگر کی پچیدگیوں کے باعث ہوئی یہی کہانی بنی مینہ کماری نے چھوٹی بہو کا کردار خود پر اس قدر حاوی کر لیا تھا کہ اپنی ڈائری میں انہوں نے لکھا تھا کہ میری بیماری کی وجہ چھوٹی بہو کی موت بھی ہے اندین ٹائم موویز میں مینہ کماری کی نقابل فراموش پرفارمنس کی وجہ ساہ گو گرو دت فلمز کے بہر کے اداروں کی چار فلمیں جن میں گرو دت بطور ہیرو تھے وہ بھی انیس سو باس سٹھ اور تریس سٹھ میں ریلیز ہوئیں ان میں بروسا بہو رانی سخاگن اور سانج اور سویرہ شامل تھیں بہو رانی ایک سپر ہٹ فلم تھی ساہ بی بی اور غلام کے بعد گرو دت کا اغلا پلان تھا بہاریں پھر بھی آئیں گی لیکن یہ دور گرو دت اور گیتہ دت کے آپس کے جگڑوں کی وجہ سے دونوں کی زندگی کا ایک برا دور تھا جس نے دونوں لیجنڈز کی صلاحیتوں کو نچوڑ کر رکھ دیا تھوڑی بات اس پر بھی جگڑے بڑھنے شروع ہوئے کچھ ذکر ان جگڑوں کی وجوہات کا ہو جائے سر فرست تو گرو دت کا گھر کو وقت نہ دینا اور اگر گھر میں ہو تو دیان کسی اور طرف ہو گیتہ کی باتوں کا ہوں میں جواب دینا دوسری وجہ گرو دت کی رومان پسند طبیعت اور بیوی کا شکی مزاج ہونا جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ گرو دت المورا اکیڈمی میں بھی کسی خاتون سے انوال ہو گئے تھے پھر پرباد سٹوڈیو سے اسسسٹنٹ ڈانسر ودیہ کو بگا کر لے آئے ان واقعات کے بعد گھر والوں نے اپنے عزیزوں میں ان کی منگنی کر دی گرو دت نے سوچا کہ لڑکی کو بعد میں اگر کسی نے ان واقعات کے بارے میں کچھ بتایا تو ہاں ہاں جگڑا ہوگا میں خود ہی کیوں نہ بتا دوں چنانچہ پیش بینی کے طور پر گرو دت نے اپنی منگیتر کو خط میں یہ سب لکھ دیا مگر بجائے منگیتر کے ڈاکی نے یہ خط لڑکی کے باپ یعنی گرو دت کے ہونے والے سسر کو دے دیا سسر کو اس دور میں اتنا سچا دماد سوٹ نہیں کرتا تھا چنانچہ اس سچ بیانی کا یہی نام دیا گیا کہ منگنی توڑ دی گئی قصہ ختم معروف افسانہ نگار اسمت چکتائی جو کہ ڈریکٹر شہد بطیف کی بیوی تھی یہ وہی شہد بطیف ہیں جن کا نام بطور ڈریکٹر گرو دت کی آخری فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی کے ٹائٹل پر ہے اور اسمت چکتائی بھی شوہر کے ہر کام میں ساتھ ہوتی تھی گرو دت کے اتنی قریبی ہلکے میں شامی رہی اسمت چکتائی نے گرو دت کی موت کے بعد گرو دت کی زندگی کی کہانی ایک ناول کی شکل میں عجیب آدمی کے نام سے دکھی تھی میں اس کتاب کا صرف ایک دو اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں جس میں گرو دت کی رومان پسند طبیعت پر روشنی پڑتی ہے ویسے میں جو آپ کو یہ ریسرچ سٹوری سنا رہا ہوں اس سلسلے میں میں نے اس کتاب سے کوئی مدد نہیں دی کیونکہ اسمت چکتائی نے حقیقت کو افسانہ بنا دیا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ افسانہ کدھر ہے اور حقیقت کہاں ہے نام بھی تبدیل کر دی ہیں گرودت کو درم دی گیت عدد کو منگلہ اور وحیدہ رحمان کو زرینہ جمال کا نام دیا ہے لکھاری لوگ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ کل کلام کو اگر کوئی مسئلن وحیدہ رحمان ہی عدالت میں حد کے عزت کا دعویٰ کر دے تو کہہ دیا جائے کہ میں تو ان کا ذکر نہیں بلکہ کسی زرینہ جمال کی بات کر رہی تھی اسی طرح کے سلسلے کی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور شاعر ساہر لدیانوی کے والد چودری فضل محمد ایک روایتی قسم کے دشمن دار زمیدار تھے ان کا اپنے عبدالحی تھا جب گیارہ بیویوں کے بعد جی ہاں بہنیں نہیں بلکہ بیوی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ شادی اور طلاق والا کھیل بھی کھیلا کرتے تھے ہاں تو جب گیارہ بیویوں کے بعد ساہر کی ماں کے بطن سے جب ساہر پیدا ہوئے تو باپ نے نو ملود کا نام عبدالحی رکھ دیا اب باپ کا یہ وطیرہ بن گیا کہ محلے میں گھر کے بہر ایک کرسی پر بیٹھ جاتے اور عبدالحی کا نام لے کر اس کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیتے جب ہم سایہ یا کوئی اور محلے والا اتراز اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اوئے میں عبدالحی دا پیوں آ یعنی کہ میں عبدالحی کا باب ہوں یہ جملہ اظہار تضحیق بھی تھا اور اظہار حقیقت بھی چلتے ہیں اب عصمت چکتائی کی کتاب عجیب آدمی کی طرف اس کتاب سے جو اقتباس آپ کو میں سنانے لگا ہوں اس میں عصمت چکتائی نے گرودت کے شروع جدو جہد کے دنوں کا دلچسپ نقشہ کھین چاہے اس وقت بعد کے بڑے بڑے سٹار بھی اپنی اپنی کامیابی کے لیے جدو جہد کر رہے تھی میں بجائے درم دیو اور منگلہ کے اصل نام یعنی گرودت اور کرتے تھے اس کے گرد بڑا سا چبوترہ تھا دائیں طرف کنٹین تھی اونچے سٹاف کے الگ لگ کمرے تھے مگر نوجوان امیدواروں کا اڈہ یہی چبوترہ تھا ان میں چھوٹے موٹے کریکٹر آرٹسٹ اسسسٹنٹ اور دنیا بار کے ٹھالو لوگ بھی جا بیٹھ گپ شپ ہوا کرتی گیتہ بالی ان دنوں ایک چھوٹی سی فلم گرلز اسکول میں کام کر رہی تھی ان دو پال فلم زدی میں ویمپ کا رول کر رہی تھی مدو بالا کو فلم محل کے لیے چنا گیا تھا دو چار سین بھی ہوئے تھے مگر اتنی اہم نہیں ہوئی تھی کہ چبوترا چھوڑ دیتی لطا کی آواز کے ٹرائل ہو رہے تھے گیتہ رائے کے دو گانے ریکارڈ بھی ہو چکے تھے اس زمانے میں شمشاد بیغم امیر بائی کرناٹ کی اور میسیز گوش کا بول بالا تھا مکیش محمد رفی غیر معروف تھے کشور کمار کی آواز فلم زدی میں انہی کی لکھی ہوئی تھی اور اس کے ڈائریکٹر ان کے شوہر شاہد لطیف تھے اور کشور کمار نے آواز کی ٹیسٹنگ کے بعد جو غزل گائی تھی وہ پروفیسر مہین آسن جذبی کی لکھی ہوئی تھی جس کے بول تھے مرنے کی دعائیں کیوں مانگو جینے کی تمنا کاؤنٹ کرے اور کسی بھی فلم کے لیے یہ کشور کمار کی پہلی آواز تھی یعنی اس فلم سے ہی کشور کے فلم کی کیرئیر کا آغاز ہوا تھا بعد میں خبیب علی محمد نے بھی یہی گزل گا کر اسے مزید شہرت عطا کی اسی فلم میں کشور اور لطا کا ایک دوگانہ یہ کون آیا رہے یہ بھی ان دونوں کی فلم زندگی کا پہلا دوگانہ تھا دیو آنت کے کیرئیر کی یہ پہلی نمائی فلم تھی کہنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ لکھنے والی خود ایک نامور عدبی اور فلم شخصیت رہی ہیں اس لیے ان کی یہ باتیں آسانی سے نظر انداز کرنے والی نہیں فلم زدی یکم اگست 1948 48 کو ریلیز ہوئی تھی گویا اسمت جو باتیں بیان کر رہی ہیں ان کا زمانہ 1948 کے شروع کا ہے چلتے ہیں پھر وہیں جہاں سے چھوڑا تھا اسمت لکھتی ہیں کہ شور کی آواز فلم زدی میں ایک غزل کے لیے ٹیسٹ ہو رہی تھی دیوانان زدی کا ہیرو تھا مگر اپنے ہم عمروں میں جا بیٹھتا تھا پیڑ کے اوپر کوئے اور نیچے یہ سب جنگلی میناؤں کی طرح کچر کچر باتیں کیا کرتے ان میں گرو دات ایک طرف بیٹھا دیمے دیمے مسکرایا کرتا اندو پال بڑی باتونی تھی کلدیب کور کا جیل چاہتا ہوگا چبوترے والوں میں گلنے ملنے کو مگر اسے اپنا کیریئر بنانا تھا پھر بھی وہ اندو پال کو کرید کر پوچھ لیتی اور اندو بھی انجانے میں مخبری کر جاتی کشور کمار روما کو بہت ہنساتا روما مشال میں اندی لڑکی کا رول کر رہی تھی شوٹنگ ہو نہ ہو سٹوڈیو ضرور آتی تھی کشور کا اشوک کمار کو دیکھ کر دم نکل جاتا تھا کیونکہ وہ اسے خوب بنگلہ زبان میں ڈانٹا تھا کلدیب سے اندو پال مخبریاں کر رہی ہیں گیتہ بالی کا کسی سے نہیں چلتا وہ تو پھکڑ ہے سب سے ٹھٹول کرتی ہے گرودت تو سوائے گیتہ رائے کے کسی سے بات نہیں کر پاتا اسمت لکھتی ہے گرودت پرلے درجے کا عشق نزائی تھا بقال اندو پال وہ باری باری ہر لڑکی پر زور شور سے عشق ہو چکا تھا جن میں وہ خود بھی شامل تھی مگر جتنی تیزی سے بہار چڑتا اتنی ہی تیزی سے اتر بھی جاتا اکثر تو ایسا ہوا کہ صبح وہ گیتہ بالی کے جانے کیا بات تھی کہ لوٹ پھر گاڑی پھر را کر گیتہ رائے پر ہی رکھ دی اور پھر متواتر ڈیڑھ دن تک گیتہ ہی گیتہ رہی اور شاید طول پکڑ جاتی اگر سرئیہ اپنے گیت کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں نہ آ جاتی جتنے دن ریکارڈنگ نہ ہو سکی اور اس کا گانا لطا کو دے دیا گیا کتاب کی اور عصمت کی باتیں ختم کرتے ہیں میں کسی وقت اس کتاب کو اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اگر آپ پوری کتاب پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں مقصد آپ کو گرودت کی رومان پسند اور خرجائی فطرت سے روشناس کرانا تھا جب کسی کی بائیوگرافی کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہر پہلو کی ہمیت ہوتی ہے اور یہ تو گرودت کے کچھ بننے سے پہلے کی باتیں ہیں اور جب گرودت ایک کامیاب فلم میکر بن گئے تو اس وقت کا جو محول تھا اس کے مطلق گرودت کے چھوٹے بائی دیوی دت اپنے بائی گرودت کے بارے میں کہتے ہیں وہ عورتوں کے شکین تھے عورتوں کے اس کی جانب راغب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کے ذریعے ادا کرائیں بن سکتی تھی عورتیں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی یہ تو دیوی دت کی باتیں تھی اور ایک کامیاب ڈریکٹر کے لیے اس وقت فلمی دنیا میں جو مواقع اور محول تھا اس کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے اور یہ اشارہ ہے آنکھ کا اشارہ جو کہ ایک کیمرہ مین نے ایک لڑکی کو دیکھ کر مارا تھا جی ہاں یہ سین ہے فلم کاغذ کے پھول کا جب فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم کے سیٹ پر انجانے میں ایک لڑکی غلطی سے کیمرے کے سامنے آ جاتی ہے لڑکی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شوٹنگ چر رہی ہے کیمرہ رکھنا پڑ جاتا ہے لڑکی ہوتی کے محول کی خوب اکاسی کرتا ہے اس محول میں گرودت کا رہنا راتوں کو دیر سے آنا خوئے خوئے رہنا اب گیتہ دت شک نہ کرتی تو اور کیا کرتی غلط فہمیوں اور شک کا دائرہ اس وقت مزید وسیع ہو گیا جب وحیدہ رحمان گرودت کیمپ کا حصہ بنی شروع شروع میں تو معاملہ درست تھے اور گیتہ دت اور وحیدہ رحمان کے تعلقات بھی اچھے اور برادران تھے لیکن بعد میں معاملات کابو سے باہر ہو گئے گیتہ دت نے وحیدہ رحمان کی ذات کو مسئلہ بنا لیا اور برملا گرو دت کو اس سلسلے میں الزام دینے لگی اس وقت اس کے علاوہ بھی جگڑوں کی اور وجوہ تھیں ایگو یعنی اناکہ بھی مسئلہ تھا دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے یا ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا دونوں مطلون اور تلح مزاج اور سنسٹیف یعنی حساس تھے گیتہ دت اس بنا پر بھی تلح مزاج ہو گئی تھی کہ ان کا اپنا کیریئر زوال کا شکار ہو گیا تھا گریلو جگڑوں کے باعث وہ ریاض سے دور ہو گئی تھی رہر سل کے لیے وقت نہ دے سکتی تھی اوپی نیر حیمد کمار اور ایس ڈی برمن کو ان سے مسلسل ایسی شکار یاد تھی لطا اور آشا اس وقت گتادت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی گتادت کی جگہ لطا اس وقت نمبر ون کی پوزیشن میں آگئی تھی ایک ایسا وقت بھی تھا جب ایس ڈی برمن کا لطا سے جگڑا ہو گیا تو انہوں نے چاہا کہ ان کی جگہ گتادت کو دی جائیں اور ان کے گانے گتادت گائیں لیکن گتا ایسے ہی جگڑوں اور ذاتی مسائل کے باعث ان کو وقت نہ دے سکیں یوں وہ بھی آشا کی جانب راغب ہو گئے جب کی اپی نیر پہلے ہی آشا کو لے رہے تھے اس وجہ سے بھی گتادت چٹڑی اور فرسٹریشن کا شکار رہنے لگی جگڑوں کی ایک وجہ گرودت کا فلموں کے منصوبے شروع کر کے چھوڑ دینا جس کی وجہ سے مالی مسائل بڑھ جاتے تھے لیکن ان سب وجوہات کے علاوہ جگڑوں کی بڑی وجہ وحیدہ رحمان ہی کی شخصیت بنے اس کی شدت کا اندازہ عبرار علوی کے بیان کیے گئے دو واقعات سے ہو جاتا ہے عبرار علوی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح میری بیوی نے مجھے آ کر بتایا کہ گیتہ آئی ہے میں نے پوچھا کیا گیتہ بالی آئی ہے کہنے لگی نہیں میسیس دت آئی میں گیا تو گیتہ دت نے کو تسلیح دی کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے میں نے گیتہ کو یہ بھی کہا کہ اگر گرودت نے کبھی آپ کو چھوڑا تو کم از کم دو آدمی یعنی میں اور نرنجن پھر گرودت کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے گیتہ دت نے یہ سب کچھ خاموشی کی مشہور ادا کارا تھی زیادہ تر گلمرس رول اور ویمپ کے رول انہوں نے کی ہندی اور بنگالی فلموں کی وہ کافی مشہور ادا کارا رہی انیس سو اٹھاون میں انہوں نے مشہور فلم میکر اور ڈریکٹر ایس ڈی نارنگ سے شادی کے بعد فلموں میں کام چھوڑ دیا تھا لیکن گیتہ دت کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی رہی گرودت سمیرتی اور گیتہ کی اس دوستی کو ناپسند کرتے تھے اور سمیتے تھے کہ سمیرتی گیتہ کے ساتھ مل کر مسائل بڑھانے کا سبب من رہی ان دونوں نے گرودت کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے ایک بیو کوفانہ منصوبہ بنایا گرودت نے عبرار علوی کو ایک خط دیا اور کہا اسے پڑھیں یہ خط وحیدہ رحمان کی طرف سے گرودت کو لکھا گیا تھا جس میں محبت کا اظہار کیا گیا تھا اس قسم کا مفہوم تھا کہ آپ نے مجھے نہ جانے کیا کر دیا ہے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی آپ مجھے آج شام ساڑھے چھے سات بجے کے درمیان نرمن پوائنٹ پر ملے نیچے لکھا تھا آپ کی وحیدہ گرودت کا دیا ہوا عبرار علوی نے جب یہ خط پڑھا تو گرودت سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خط وحیدہ رحمان نے لکھا ہے دت اور عبرار نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ یعنی گرودت اپنی کار ڈرائیو کرتے ہوئے نرمن پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے کرکٹ کلا باف انڈیا کے قریب رک جائیں گے جب کہ عبرار اپنی کار میں ساتھ ملتی دوسری سڑک پر یہ چیک کریں گے کہ کون آیا ہے عبرار الوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سیکنڈ ہینڈ کھٹارا گاڑی سی سی آئی کے پاس ایک جگہ کھڑی کر دی مجھے معلوم تھا کہ گرودت کس جگہ انتظار کر رہے ہیں میں نے ایک کار دیکھی درائیور کی پشلی سیٹ پر گیتہ دت اور سمرتی بسواس بیٹھی تھی یہ کار نرمن پوائنٹ کے قریب آہستہ ہوئی پھر اس نے آہستہ آہستہ نرمن پوائنٹ کے اردگرد چکر لگایا ایک دو جگہ کھڑی بھی ہوئی ادھر ادھر دیکھا پھر یہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے یہ کار میرین ڈرائیور کی طرف چلی گئے میں بھی کار کے پیچھے پیچھے گیا اور پھر واپس گرودت کے پاس گیا جنہوں نے بھی یہ سب ڈراما دیکھا عبرار کہتے ہیں کہ گرودت نے گھر جا کر اس واقعے کی بابت گیتہ دت سے جگڑا کیا اور انہوں نے میرے سامنے اطراف کیا کہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے گیتہ پر ہاتھ اٹھایا صاحب بی بی اور گلام بننے کے دوران گرودت اور گیتہ دت کے درمیان یہ جگڑے عروج پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے فلم میں وحیدہ رحمان کے لیے اپنی آواز دینے سے انکار کر دیا گیتہ دت نے مینہ کماری کے لیے گائے گانے بھی فلم سے کٹ کرنے کا کہہ دیا اس بات پر گیتہ دت نے عزالت جانے کی دمکی دی اور یہ معاملہ سنگر ایسویشن لے گئی یہ معاملہ اتنا بڑا کہ گرو دت نے رات کو دفتر کے پیچھے والے کمرے میں جا کر خواب اور گولیوں کی پوری شیشی خلق میں انڈیڑ لی کسی نے گرو دت کو پچھلے کمرے میں پڑے دیکھ لیا گنیمت تھا کہ اس وقت زیادہ تحیر نہیں ہوئی تھی فوران ایمبولنس بلائی گئی گیتہ دت کو بھی طلاع کی گئی گیتہ دت بال کھولے بد خواس ننگے پاؤں گاڑی سے اتری وہ بہوش پڑے گرو دت کے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھی روتی رہی گرو دت کا بروقت میدہ واش کر دیا گیا اور یوں آئی موت ٹل گئی وحیدہ رحمان نے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ انہیں گرو دت سے کوئی محبت تھی یا کوئی اس قسم کا چکر تھا انہوں نے ہمیشہ اپنے اور گرو دت کے رشتے کو استاد شگرد کا رشتہ اور اخترام کا رشتہ بتایا ہے بات درست بھی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا چکر ہوتا تو وہ گرو دت سے شادی کیوں نہ کر لیتی البتہ گرو دت کا معاملہ دوسرا ہو سکتا ہے اور انہیں وحیدہ سے محبت ہو سکتی ہے لیکن یہ معاملہ یک طرف ٹریفک والا یعنی صرف گرو دت کی اپنی ذات تک ہو سکتا ہے وحیدہ رحمان کی گرو دت سے ملنا ملانا کام کی مجبوری ہو سکتا تھا پسند نہیں اسی دوران وحیدہ رحمان نے گرو دت اور گیتہ کے درمیان جگڑوں کا احساس کرتے ہوئے خود کو گرو دت سے دور کر لیا اور اس کا موقع بھی یوں مل گیا کہ دیوان اند نے راج خوصلہ کی ڈریکشن کے ساتھ فلم سولوہ سال شروع کی جس کا مشہور گانا حیمد کمار کی آواز میں سنا ہوگا ہے اپنا دل پرواوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا اس فلم کے لیے وہ وحیدہ رحمان کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وحیدہ گرو دت فلم کے ساتھ پابند تھی کہ وہ بحر کی فلموں میں کام نہیں کریں گی راج خوصلہ چونکہ گرو دت کے اسسسٹنٹ اور ساتھی رہے اسی طرح دیواند کی بھی گرو دت کے ساتھ دوستی تھی ان دونوں کی درخواست قبول کر لی گئی اور وحیدہ رحمان کو معہدے سے آزاد کر کے فلم سولوہ سال کے لئے آزادی مل گئی اور یوں آہستہ آہستہ یہ پنچھی آزاد فضاؤں میں اڑاریاں مارنے لگا بقول اسمت چکتائی وحیدہ رحمان کے بعد گرو دت کسی پدمہ نامی عورت کے ہاں جانے لگے یہاں انہوں نے شراب میں خواب اور گولیاں ملانے کا بھی تجربہ کرنا شروع کر دیا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ میرے نزدیک اسمت کی کتاب عجیب آدمی بطور ریفرنس یعنی حوالہ قابل قبول نہیں کیونکہ جٹ پٹ غیر سنجیدگی سے یہ کتاب لکھ ہماری اگست انیس سو باسٹھ میں گرو دت اور گیتہ دت کے ہاں بیٹی نینہ پیدا ہوئی گرو دت کو بیٹی کی بڑی عرضو رہتی تھی انہوں نے خوشی میں پورے سٹاپ کو تین ماہ کا بونس دیا بیٹی کی آمد نے گرو دت کے معمولات پر مصبت اثر ڈالا گیتہ سے بھی تعلقات اچھے ہو گئے بیٹی کی آمد کے تقریباً چار ماہ بعد صاحب بیبی اور گلام رلیز ہوئی اس کے بعد گریلو تعلقات میں مزید بختری آئی اور یہ فیملی پکنک اور آوٹنگ کے لیے کچھ دن شہر سے بہر بھی گئی دفعہ گیتہ دت کے بھائی مکر رائے نے بھی گرو دت سے کی تھی گرو دت ڈپریشن کے بھی مریض تھے جگڑے بڑھ جاتے تو گیتہ سلسلے میں گرو دت نے پیڈر روڈ پر فلیٹ کرائپر لیا لیکن اسی دوران گیتہ ایک بار پھر نراز ہو کر بچوں سمیت اپنے والدین کے گھر جا پہنچی چنانچہ گرو دت کو اس فلیٹ میں تنہا رہنا پڑا ان کے ببرچی ابراہیم اور ملازم رتن بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن شراب نوشی میں اضافہ ڈپریشن گریلو تلخی مالی مسائل نیند کی حرابی کی وجہ سے شراب کے کلاس میں خواب اور گولیوں کا ملانا ان سب عوامل نے گرو دت کی صحت کو تباہ اور انہیں اندر سے کھوکلا کرنا شروع کر دیا گرو کے مورتی گرو دت کیمپ کے مستقل کیمرو مین تھے گرو دت فلم بازی کا کوئی سین شوٹ کر رہے تھے مگر ان کا کیمرو مین ان کی ڈیمانڈ کو سمجھ نہیں پا رہا تھے اور گرو دت خود بھی کنفیوز تھے مورتی اپنے کسی کام سے اس سٹوڈیو گئے ہوئے تھے اور یہ سب دیکھ رہے تھے مورتی نے گرو دت کو کسی مشکل شارٹ کا مشورہ دیا لیکن گرو دت نے کہا کہ ان کا کیمرو مین یہ نہیں کر سکے گا گرو دت نے مورتی کو کہا کہ آپ کو تین مواقع دیے جاتے ہیں آپ یہ سین شوٹ کر کے دکھیں مورتی نے پہلی ہی ٹیک میں یہ سین جب اوکے کر دیا تو گرو دت بڑے حیران اور خوش ہوئے اور ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی اور یوں مورتی نے بازی کے علاوہ ہر فلم میں گرو دت کے ساتھ کام کیا اور یہ گرو دت کے حاصل قریب تھے مورتی کہتے ہیں کہ میں بنگلور شفٹ ہونے سے پہلے اور گرو دت کی موت سے آٹھ دن پہلے ان سے ملا تھا اپنے آخری ایام میں وہ بہت تناوکہ شکار تھے اور ٹینس رہتے تھے اور لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دیپریشن سے بچیں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں مورتی سے گرو دت نے کہا یعنی میں کسی یتیم کی طرح ہو گیا ہوں گر والے نہیں ہیں تم بنگلور جا رہے ہو عبرار بھی کسی کی فلم لکھنے کے لئے مدراز جا رہا ہے کیا کروں میں اسی طرح دیواند کہتے ہیں کہ میں گرو کی اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہا ہے چہرے پر زردی اڑے بال یہ وہ گرودت نہیں تھا جس نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی تھی جن میں ایک فلم کاغذ کے پھول تھی وہ بہت امدہ فلم تھی لیکن اس فلم کو کامیابی نہیں ملی اداس کرنے والی فلمیں نہیں بنانی چاہیے تھی نو اکتوبر انیس سو چو سٹھ گرودت کی زندگی کا آخری معمول کا دن گرودت خسب محمود نٹ راج سٹوڈیو میں مجود تھے ان کے ساتھ تنوجہ چھوٹے بھائی دیوی دد رحمان اور ڈریکٹر شہد لطیف بھی مجود تھے کیونکہ اس دن فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی کی شوٹنگ تھی تنوجہ اور مالا سہنہ کے مشترکہ سین تھے لیکن مالا سہنہ مدراس میں پھنس جانے کی وجہ سے بمبئی نہ آسکی اس وجہ سے شوٹنگ کینسل کر دی گئے گرودت شوٹنگ کینسل ہونے کے باوجود خوش گوار موڈ میں سرائیور گرودت کے بیٹوں ترون اور ارون کو لے کر آیا تو گرودت نے ان کے ساتھ مل کر پتنگ بازی کی گرودت کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا اس کے بعد اگلے دن ہندوستان اور اسٹریلیا کے درمیان ایک میچ کھیلا جانا تھا اس ٹیسٹ میچ کے لیے انہوں نے اپنے بائی دیوی دت کو ٹکٹ بھی ہرید کر دیا اس کے بعد گرودت نے کلابہ میں کپڑوں کی ایک مہنگی دکان چراغ دین سے بچوں اور بائی کے لیے کپڑے حرید راستے میں میرین لائن سے کانجی بائی سے وسکی بھی حرید اس کے بعد درائیور سے کہا کہ وہ بچوں کو ان کی ماں کے گھر واپس چھوڑ دیں گرودت اور دیوی دت دونوں پیڈر روڈ پر واپس فلیٹ میں آئے گرودت نے چونکہ کچھ عرصہ قبل ہی یہ فلیٹ حاصل کیا تھا اس لیے یہاں ابھی ٹیلی فون کا کنیکشن نہیں ملا تھا نیچے کی منزل پر ایک ڈسٹریبیوٹر کا دفتر تھا انہی کا فون گرودت کے بھی زیر استعمال تھا گرودت نیچے گئے اور مالہ سہنہ کو مدراز فون کیا اور دوسرے دن کے شیڈول کے بارے میں بات کی اس کے بعد مغلعظم کے مشہور ڈریکٹر کی آصف سے فون پر بات ہوئی اور ان سے اگلے دن دس بجے گھر پر ملاقات کا ٹائم سیٹ ہوا گرودت ان کی فلم خدار محبت میں قیس یعنی مجنو کا کردار ادا کر رہے تھے گرودت نے اسی شام راج کپور سے بھی فون پر بات کر کے ان سے اگلے دن ملاقات کا پرگرام تیع کیا وہ ان سے رنگین آس عبدالحلیم کے ساتھ شام منانا تھی انہوں نے اس میں شرکت کی دعوت کے لئے گرودت کو فون کیا چونکہ گرودت حجوم سے گبراتے تھے اس لئے انہوں نے بہن سے معذرت کی اور انہیں کہا کہ وہ پھر کسی اور دن ان سے ملنے آئیں گے جب گھر میں کوئی اور نہ ہوگا گرودت اپنے بائی کے لئے خود آملیٹ تیار کرنے لگے اور ساتھ ساتھ خوشکوار موڈ میں باتیں بھی کرتے جاتے کہ جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر وہ کھانا خود بناتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی اس فلیٹ کی نویں اور دسویں منزل لے لیں گے جہاں سے ہم گروہ بے آفتاب کا نظارہ کیا کریں گے کچھ دیر بعد گروہ دات نے دیوی دات سے گیتہ دات کو فون کرنے اور بچوں کو دوبارہ بیجنے کے لئے کہا دیوی دات نے جب فون کیا تو گیتہ دات پریشان ہو گئی کیونکہ بچوں نے پوری دن بچوں کو بیجیں گی چونکہ گروہ دات ڈپریشن کے مریض بھی تھے اس لئے کبھی کبھی چھوٹی سی بات بھی ان کے لئے اناکہ اور ذہنی دباؤ کا مسئلہ بن جاتی تھی ایسا ہی کچھ معاملہ اس روز بھی شروع ہو گیا ان کا موڈ بھی حراب ہو گیا اور انہوں نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی شراب نوشی شروع کر دی گروہ دات نے گیتہ دات سے پھر بچی بیجنے کا مطالبہ شروع کر دیا گیتہ دات نے رات کے وقت بچی کو بیجنے سے انکار کر دیا بقول چھوٹی بہن للیتہ بچے ان دونہ کے درمیان ہمیشہ ہی تنازہ کی خڑی بنے رہتے تھے گروہ دات اس وقت مزید پریشانی اور تناؤ میں آگئے جب ان کے ٹیکس مشیر گول صاحب بھی آگئے اور انہوں نے آتے ہی گروہ دات کو انکم ٹیکس کا فائنل نوٹس دکھایا اور خبر سنائی کہ چونکہ گروہ دات نے پہلے ہی باری شراب نوشی اور اوپر سے انکم ٹیکس کا مسئلہ ان سب مسائل کے ساتھ شام شروع ہوئی گروہ دات نے دیوی دات کو گھر واپس جانے کا کہہ دیا جب دیوی دات جا رہے تھے تو ابرار الوی اوپر آ رہے تھے ابرار الوی شام سات بجے کو گروہ دات کے ہاں آ جاتے نو اکتوبر کو جب وہ پہنچے تو انہوں نے مخصوص کیا کہ خلاف معمول گروہ دات وقت سے پہلے شراب پی رہے ہیں اور یہ بھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کافی حد تک پی چکے ہوئے تھے اور ان کا موڈ سخت خراب تھا شاید گیتہ دات کا پیغام ان کو مل گیا تھا اور کچھ وجہ یہ انکم ٹیکس کے معاملات کی بھی ہو سکتی ہے میں نے گروہ دات سے اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور غم کا سبب پوچھا تو جواب ایک نیم دلی سے ممولی سی مسکرہ ہٹ سے ملا اور وہ شراب کا دوسرا کلاس تیار کرنے لگے گول صاحب گرودت کے ساتھ پینے اور باتوں میں مشغول تھے ان کے پینے میں ذرا وقفت تاب باتا جب وہ فون کرنے کے لئے نیچے جاتے واپس آ کر وہ پھر شروع ہو جاتے میں اس دوران انتظار کرتا رہا اس دن جس سین پر کام ہو رہا تھا وہ فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی کا آخری سین تھا اور سین تھا ہیروین کی موت کا جو ایک اداس تنہہ اور زندگی سے میوس اپنے پیار کرنے والوں کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہی ہے اور ابرار علوی کو اسے مکمل کر کے آج گرودت کو سنانا تھا کھانے کے لیے دیر ہو رہی تھی میں نے کہا کہ میں سین ختم کرنے کے بعد کھالوں گا آپ ابھی کھالیں گرودت نے کہا کہ میں انتظار کر لوں گا اکٹھے ہی کھائیں گے اسی دوران گرودت فون کرنے پھر نیچے چلے گے واپس آئے تو گرودت صحت گسے جسم ہی دیکھو گی ابرار کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ باتیں نظر انداز کر دی کہ جب انسان گسے میں ہو تو پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے اور زبان اکثر کابو سے باہر ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد گول صاحب کہنے لگے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے کل صبح کام پر جانا ہے اس لیے ہوا اور پھر ہم کھانے کے لیے تیار ہوئے گرودت کھانے سے پہلے ایک اور سا لکمہ ہی لیا یعنی کھانا نہ کھایا البتہ مجھے چونکہ صحت بوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے خوب تسلی سے کھایا کھانے کے لیے دو آدمی بیٹھے تھے لیکن کھانا صرف ایک ہی نے کھایا دوسرا الگ تھلگ رہا کھانے کے بعد گرودت نے ابرار سے کہا کہ اگر انہیں اتراز نہیں آج خلاف عادت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسے رتن کے پاس چھوڑ جائیں اس کے بعد گرودت اپنے کمرے میں چلے گئے ابرار کہتے ہیں کہ کئی ماہ سے میں گرودت کے اسی فلیٹ میں کوریڈور کے پار دوسرے کمرے میں رہ رہا تھا لیکن چونکہ مجھے لیکھ ٹنڈن کی فلم لکھنے کے لیے صبح صبح آئی نیور سا گرودت آلائیو اگین میں نے اس کے بعد گرودت کو پھر زندہ نہیں دیکھا صبح کے تقریباً تین بجے گرودت بیدار ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل کر ابرار الوی کے کمرے میں آئے لیکن اسے خالی پایا پھر انہوں نے اپنے ملازم رتن کو اٹھایا اور ابرار کے مطلق پوچھا رتن نے بتایا کہ ابرار اور انہیں سین دینے کے بعد لیک ٹنڈن کے ہاں چلے گئی تھی کیا میں انہیں فون کروں رتن نے گرودت سے پوچھا گرودت نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر سار خلا کر کہا نہیں رہنے دو اس کے بعد گرودت نے رتن سے وسکی کی بوتل طلب کی رتن کو ابرار کی ہدایت یاد تھی اس نے کہا کہ وسکی موجود تھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک بوتل ڈونڈ لی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے رتن نے اندر سے دروازہ لاکھ کرنے کی آواز سنی صبح ساڑھے آٹھ بجے گیتہ دت نے فون کیا اس نے رتن سے پوچھا کہ کیا صاحب جا گئے ہیں جواب نفی میں تھا آدھے گھنٹے کے بعد نوم بجے دوبارہ گیتہ نے فون کیا اور کہا کہ وہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں رتن نے بتایا کہ صاحب رات کو بہت دیر سے سوئے تھے اس لیے وہ ابھی نہیں اٹھے نوم بجے کے قریب ہی گروہ دت کے ذاتی فیملی ڈاکٹر انہیں دیکھنے کے لئے آئے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں تو وہ یہ کہ کر چلے گے کہ چلو میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں گیتہ دت نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد فون کرنا شروع کیا پھر ان کے کہنے پر دروازے کو بھی بار بار کھٹایا گیا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر گیتہ دت نے فون پر رتن کو دروازہ توڑنے کا کہا دروازہ جب ٹوٹا تو اندر گرو دت اس انداز سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں ہاتھ اس انداز اور پوزیشن میں تھے گویا وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہنے اور سننے کا وقت ختم ہو چکا تھا کیونکہ گرو دت دنیا چھوڑ چکے تھے اتنی دیر میں گرو دت کے فیملی ڈاکٹر جو پہلے ہی ایک چکر لگا چکے تھے وہ بھی آگے انہوں نے چک کر کے بتایا کہ گرو دت اب اس دنیا میں نہیں کیا گرو دت کی یہ موت ایک حادثہ تھی یا خود کشی ہم بعد میں ان دونوں پہلوں پر بات کریں گرو دت کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئے موقع پر سب سے پہلے دیوانند پہنچے دیوانند کہتے ہیں کہ میں فلم تین دیویاں کے سیٹ پر شوٹنگ کر رہا جب مجھے گرو دت کی موت کی طلاح ملی میں نے شوٹنگ پیک اپ کرا دی اور سیدھا گرو دت کے گھر گیا میں پہلا آدمی تھا جو اپارٹمنٹ میں اس کے بستر کے پاس گیا کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا میں نے اسے قریب سے دیکھا اس کا چہرہ ہلکا سا نیلا تھا قریب ہی ایک گلاس جس میں ابھی بھی تھوڑا سا لیک وڈ تھا موجود تھا مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا یہ ایک اچانک موت تھی گیتہ دت اور گرو دت کی والدہ بھی روتے دوتے آن پہنچ للیتہ لجمی کو بھی اطلاع ملی کہ ان کا بھائی اب اس گیتہ دت اس وقت گرو دت کے مردہ جسم کے پاس بیٹھی رو رہی تھی وحیدہ رحمان اس دن کسی امدادی میچ کے سلسلے میں دلیب کمار اور جانی واقر کے ہمرا مدرس میں تھی جب ان کی سہیلی اداکارہ شمی نے انہیں فون کر کے گرو دت کی موت کی تلا دی وہ پہلی دستیاب فلائٹ میں جانی واقر کے ہمرا جنازہ اٹھنے سے صرف دس منٹ پہلے پہنچی ان کو اپنے چہرے کا میک اپ ساف کرنے کا وقت بھی نہیں ملا اور وہ اسی حالت میں ہی موقع پر پہنچی دو سال کی ننی نینہ جس سے ملنے کے لیے گرودت مسلسل بے چین اور تڑپ رہے تھی اب وہ اپنے باپ کے بے رو جسم کے پاس بیٹھ کر ان سے مسلسل کہہ رہی تھی پاپا جاگو شمشان کارٹ لے جانے کے لیے جب گرودت کی ارثی اٹھائی گئی تو گیتہ دت کی چیہو پکار آہو بکا درو دیوار کو خلا رہی تھی مت لے کر جاؤ گیتہ دت مسلسل چلا رہی تھی گیتہ دت کی سہیلی سمرتی بسواس کہتی ہیں میں اور مینہ کماری گیتہ دت کو شمشان کارٹ کے لیے گاڑی میں لے جا رہے تھی گاڑی مینہ کماری کی تھی گیتہ دت ہسٹریائی انداز میں چیہو پکار کر رہی تھی مجھے جانے دو مجھے جانے دو وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی سمرتی کہتی ہے کہ جب مینہ کماری اور میں گیتہ دت پر کابو پانے میں ناکام رہی تو ہمیں مجبوراں گاڑی کا روح گیتہ دت کے بھائی مکل رائے کی گھر کی طرف موڑنا پڑا اور ہم انہیں وہاں لے گئیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دس اکتوبر انیس سو چو سٹھ کو صبح ساڑھے پائنس سے چھ بجے کے درمیان گروہ دت کا انتقال ہوا اداکار راج کپور نے تفتیش کے اور پوسٹ مارٹم کے تمام مراحل طے کرانے میں مین کردار ادا کیا رسم اور رواج کے مطابق آخری رسومات بڑا بیٹا ادا کرتا مگر ترون دت کی عمر تھوڑی ہونے کے باعث یہ رسومات گروہ دت کے چھوٹے بھائی آتما رام نے ادا کی بمبئی کے کوئنز رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی مسٹر اینڈ میسیز پچپن پیاسہ کاغذ کے پھول چودہویں کا چاند اور صاحب بیبی اور گلام جیسی شاہکار فلموں کی شکل میں منفرد کہانیاں پیش کرنے والا موت کے بعد خود بھی ایک ایسی سسپنس کہانی کا کردار بن گیا جس کا راز آج تک نہیں کھل سکا یہ حادثہ تھی یا خود کشی مختلف تجزیہ کاروں نے اپنے اپنے انداز میں اس گتھی کو سلجانے کی کوشش کی مگر ختمی جواب ابھی تک نہیں مل سکا آئیے ہم بھی اس موضوع درنے والا اگلے دن کے پروگرام کیوں بنائے گا کہ آصف اور راج کپور سے ملاقاتوں کا شیڈول فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی کی شیڈنگ کے شیڈول کے لیے مالہ سہنہ سے بات چیت مستقبل کے پلان جیسا کہ ہم فلیٹ کی نوی دسویں منزل لے لیں گے چونکہ وہ قدرتی نیند سے محروم تھے اور وہ خواب آور گولیوں کا استعمال کرتے تھے اس لیے دیوی دت کا گمان ہے کہ ان کی موت شراب میں نیند کی گولیوں کے زیادہ استعمال اور حالی پیٹ ہونے کی وجہ سے ہوئی دیوی دت اور گیتہ دت کے بھائی مکر رائے دونوں کا کہنا تھا کہ گروی دت اور گیتہ دت کے مابین صلح کی باتشیت چل رہی تھی اور اس سلسلے میں ایک تاریخ بھی تیہ ہو چکی تھی امید تھی کہ معاملہ درست ہو جائیں گے ان سب کے پیشے نظر بیوی دت کہتے ہیں کہ نہیں یہ خودکشی نہیں بلکہ ایک خادثہ تھی گروی دت کے ہی تھی ہم اس فلم سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اچانک میرے مامو آئے اور مجھے لے گئے میں اس بات پر ان سے بہت نراض تھا کیونکہ میں ابھی جانا نہیں چاہتا تھا میں نے مامو کو کہ میں اپنے والد سے آپ کی شکیعت کروں گا کہ آپ نے مجھے کارٹون فلم دیکھنے نہیں دی جب ہم گھر پہنچے تو میرے والد لیٹے ہوئے تھے میں نے یہی حیال کیا کہ وہ سو رہے ہیں چونکہ اس سے قبل میں نے کبھی کوئی مردہ شخص نہیں دیکھا تھا میں اس نقصان کو مخصوص کرنے اور سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کیا گرودت کا قتل کیا گیا اس مضمون میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ گرودت کو قتل کیا گیا اور اس میں فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ انوال تھے اسی رات گرودت فلم کے سازو سمان سے برے ہانے حالی کر دیئے گئے ہماری ماں گیتہ دت کو زیورات بیچ کر کرز چکانے پڑے اسی مضمون میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دادی یعنی گرودت کی والدہ اپنی بہو یعنی گیتہ دت کو پسند نہیں کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ گرودت وحیدہ رحمان کا ہی پیچھا کریں لیکن میرے والد دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے بھی انہی معمولات یعنی مالہ سینہ سے بات چیت اور دوسرے لوگوں سے ملاقاتوں کے شیڈول کا ذکر کرنے کے بعد سوال اٹھایا تھا کہ جو شخص ان سب ملاقاتوں کا تیع کرنے والا اور ان کا منتظر تھا باتوں اور دلائل میں کافی جان ہے کہ واقعی وہ شخص کیسے خود کشی کر سکتا ہے جو موت سے ایک دن یا کچھ گھنٹے قبل اتنا ایکٹیو تھا خون کر رہا تھا ملاقاتوں کے شیڈول تیع ہو رہے تھے لیکن یہ سب دلائل اس وقت دم توڑ دیتے ہیں جب گیتہ دت کا بچوں کو بیچنے سے انکار اور گول صاحب کا گرودت کو فائنل انکم ٹکس نوٹس دکھانا اور پھر اس کے بعد گرودت کی چین شراب نوشی مسلسل شراب نوشی اور اس کے بعد وہی خودکشی نہیں کہے گا ایک اور بات گرودت کی موت کو خادثاتی موت قرار دینا صرف گرودت کے گرانے کے افراد ہی قرار دے رہے ہیں یعنی دیوی دت اور دونوں بیٹے دیوی دت حق بجانم ہے کیونکہ وہ سارا دن گرودت کے ساتھ رہے تھے پتنگ بازی شاپنگ آملیٹ اور ساتھ خوشگوار باتیں ان کے تصورات میں بڑے بائی کا روشن چہرہ ہی گھوم رہا تھا جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے عرون اس وقت آٹھ ساتھ اور ترون دس سال کے تھے وہ باپ کی موت کے کئی سال بعد تک جو ان کے ذہن میں پختہ ہو چکا تھا اسی حیال کا انہوں نے اظہار کیا اور یوٹیوب ویڈیوز میں گرو دت کی خود کشی کی وجہ وحیدہ رحمان کی بے وفائی بتائی گئی ہے اس سلسلے میں ارض ہے کہ بے وفائی تو وہ کرے جس نے کبھی وفا کا یقین دلایا ہو وحیدہ رحمان کا ہمیشہ ہی سے ایک ہی بیان ہے کہ ہمارا استاد چھاگرد اور اخترام کا رشتہ تھا اس سلسلے میں ہر وقت بائی کے ساتھ رہنے والے دیوی دت کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ جذباتی ہوا ہوگا جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو دوستی بڑھتی ہے لیکن یہ سب آرزی لمحات کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی وحیدہ جی سیدھی سادھی عام سی عورت تھی وہ مینہ کماری یا مدو بالا کی طرح حسین نہ تھی البتہ ان کا عداب کہنے کا انداز بڑا دلکش تھا للیتہ لجمی بھی یہی کہتی ہیں کہ وحیدہ خوبصورت نہیں تھی البتہ فوٹو جانک تھی وہ سادہ نظر آیا نظر آتی ہے یہ بات وحیدہ رحمان نے بھی سن لے اس وجہ سے نیر اور وحیدہ دونوں میں نا پسندیدگی اور نفت کا آغاز ہوا یہ حقیقت ہے کہ گرودت کی موت سے بہت پہلے ہی وحیدہ اور گرودت آپس میں پہلے ہی بہت دور چلے گئے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ فلم سولوہ سال میں کاسٹ ہوتے ہی وحیدہ رحمان نے گرودت سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا اور ان کی محفنے ملاقاتیں سب ختم اور یہ بھی کہ صاحب بیبی اور غلام کے آخری سین کے لیے بھی انہیں سیٹ پر آنے اور اسے مکمل کرنے کی درخواست کرنا پڑی تھی اور معاملہ پھر کاغذ کے پھول کے گیت والا ہی ہو گیا تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے ایک راہ پر چل کے دو قدم وحیدہ رحمان نے نصرین منی قبیر کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی یعنی گرودت اور وحیدہ رحمان کی آخری بعد میں پہنچے یعنی جو آدمی جس عورت کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے اس کی آخری ملاقات اس کی موت سے سولہ ماہ پہلے ہوئی تھی انہوں نے اگر خودکشی ہی کرنی ہوتی تو تازہ تازہ اسی وقت کرتے بعد میں کرنے کا کیا جواز بنتا ہے للیتہ لجمی کہتی ہے کہ گرودت نے اپنی موت سے قبل بھی دو بار خودکشی کی کوشش کی تھی دوسری بار انہیں نانا وطی حسفتال میں دہل کرایا گیا تھا اور وہ تین دن کومہ میں رہے تھے کومہ سے باہر آنے کے بعد انہوں نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ تھا گیتہ لجمی کی بات ختم ہوئی ہمارا کہنا ہے کہ اس وقت بھی مسئلہ گیتہ اور وحیدہ کا ہی چر رہا تھا اگر گرودت نے خودکشی وحیدہ کے لئے کی ہوتی تو ان کے موں سے بجائے گیتہ کے وحیدہ نکلنا چاہیے تھا بات واضح ہے کہ گرودت کی موت خودکشی ہو سکتی ہے لیکن اس خودکشی کی وجہ بہرحال وحیدہ رحمان نہیں تھی یہ واضح ہونے کے بات کہ گرودت کی خودکشی کی وجہ وحیدہ رحمان نہیں تھی تو پھر کیا وجہ یا وجوہ ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں گرودت کا ماضی خیالات روح جانات وغیرہ بہت کچھ واضح کرتے ہیں گرودت کی مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکے تھے خودکشی کا رخجان بائیولاجیکل ڈسارڈر کہلاتا ہے یعنی حیاتی آرزہ یہ ہرہ بچپن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا بچپن کوئی اچھا بچپن نہیں تھا میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے تھے اس وجہ سے ہر شام ہمارا گر جہنم بنا ہوتا تھا خودکشی کے رخجان اکثر جین میں بھی پائے جاتے ہیں ہمارے قریبی عزیز نے خودکشی کی گرودت کے بڑے بیٹے ترون نے بھی خودکشی کی گرودت کے جو حیالات تھے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی ان کے کیمرامین وی کے مورتی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گرودت کے ساتھ فلم چودمی کا چاند کی تلاش کے سلسلے میں بروڈا میں تھے جب میں نے ان کے موں سے فلم پیاسا کے گیت کی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے میں نے ان سے کہا کہ اچانک یہ کہنے کا کیا موقع ہے گرودت کہنے لگے مجھے ویسے ہی لگ رہا ہے دیکھو نا مجھے ڈریکٹر بننا تھا ڈریکٹر بن گیا ایکٹر بننا تھا ایکٹر بن گیا فلم میں اچھا بنانی تھی اچھی بن گئی پیسہ ہے سب کچھ ہے پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں گرودت کے سب جاننے والے متفق ہیں وہ زندگی کے آخری ایام میں پریشان اور انتہائی انتشار کا شکار تھے اس پریشانی کی وجہ بلکہ بڑی وجہ فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی تھی اب رار علوی کہتے ہیں کہ گرودت کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ فلم کامیاب نہیں ہوگی فلم شروع کرتے وقت اور بعد میں بھی جو جوش و ہروش فلم میکر میں ہوتا ہے وہ سب ختم ہو چکا تھا جس طرح پہلے کچھ فلمیں تھوڑی بہت بنا کر ڈبوں میں بند کر دی جاتی تھی یا یہ منصوبے ختم کر دی جاتے تھے اس مرتبہ چاہنے کے باوجود ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ بارہ ریلوں کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی بند کرنے سے بہت بڑا مالی نقصان ہوتا اس فلم کے بنانے کے لیے پہلے ہی بہت کرز لے گیا تھا اور بارک دیوالیہ پان تک پہنچی ہوئی تھی ان وجوہات کی بنا پر درمندر کام کریں اس سلسلے میں درمندر سے بات کرنے کے لیے چھوٹے بھائی آتما رام کو گروہ دات نے کہا بھی تھا بہرحال یہ فلم گروہ دات کے لیے بڑی پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن گئی تھی نہ چھوڑ سکتے تھے نہ بنانا چاہتے تھے لگتا تھا وہ بند گلی میں آ گئی اس پریشانی کے ساتھ گریڈو جگڑے بیوی سے علید کی مالی پریشانی ان کی حالت اس شخص کی طرح ہو گئی جس کی سمجھ میں نہ آرہا ہوت کہ وہ کیا کرے معاملہ بلکل کاؤز کے پھول کے گیت کے ان الفاظ جیسا بن گیا جائیں گے کہاں سوجتہ نہیں چل پڑے مگر راستہ نہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے گروہ دت نے آخری ایام میں شراب نوشی بڑھا دی تھی حد سے زیادہ شراب نوشی انسان کو دماغی طور پر ختم کر دی تھی تم دماغی طور پر ختم ہو چکے یہ ڈائلانگ خود گروہ جو ڈسٹریبیوٹر نے اپنے شرابی ڈریکٹر کو کہے گروہ دت کا خود پر اپنی ہی فلم پر فلم آیا ہوا یہ سین تلخ سچائیوں کے ساتھ گروہ دت کا موں چڑھا رہا تھا ان پریشانیوں کے امبار کے ساتھ گروہ دت اپنی زندگی کی آخری شام میں دہل ہوئے اور ایک نئی ٹینشن کو اپنے اساب پر سوار کر لیا یعنی گیتہ دت سے مطالبہ کہ بچی کو بیجو وغیر نہ گروہ دت کی کہانی سنانے والے سب اور لکھنے والے بھی ابراہ رلوی کے رات ایک بجے گروہ دت کو چھوڑ کر جانے اور پھر گروہ دت کا تین بجے اٹھ کر رتن کو جگانا یعنی درمیانی دو گھنٹوں کو دو گھنٹوں سوئے نہیں اور اس یقین میں بھی سوئے نہیں تھے اور اس یقین کا ماحض ہے اپی نیر کا بیان اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اپی نیر نے ایک انٹرویو میں یہ اطراب ایک بات کے سلسلے میں گلٹی یعنی جرم کا احساس ہوتا ہے اور میں خود کو مجرم اخصوص کرتا ہوں جس رات گرودت کا انتقال ہوا اس رات کے دو بجے میری بیوی نے مجھے اداکار راج کپور کا پیغام دیا کہ ان کا فون پر یہ کہنا تھا کہ گرودت ہمیشہ مجھ سے اپنے ذاتی مسائل بیان کیا کرتے تھے اور وہ یقینا اس وقت بھی مجھ سے اپنے دکھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں گے کچھ خمدردی کچھ مشورہ لیکن اس رات میں بہت تھکا ہوا تھا اور سونا چاہتا تھا میں نے بیوی سے کہا کہ اب فون آئے تو کوئی بہانہ بنا دینا لیکن اگلے دن گرودت نہیں رہے اور یہی جرم کا وہ احساس تھا جس کی بات نیر صاحب کر رہے تھے کہ اگر میں اس رات گرودت سے بات کر لیتا تو شاید وہ نہ مرتے بات واضح ہے کہ گرودت ابرار الوی کے جانے کے بعد بار بار نیچے پھون کرنے آتے جاتے رہے کیونکہ راج کپور نے بار بار کے رخواست بولے تھے کہ گرودت بار بار نیر کو پکا رہا ہے آشا بوسلے کا بھی کہنا ہے کہ گرودت نے آدھی رات کو مجھے پھون کیا تھا اور گیتا کے بارے میں پوچھا تھا ادھر ساری رات گرودت بے چین تھے اور ادھر گیتا دت بھی کسی انجانے خدشے اور حوپ کو مخصوص کر رہی تھی اور گرودت ہی کی طرح بے چین تھی گرودت کی موت کے ایک ماہ بعد فلم پھر میکزین نے گرودت کی موت کے مطلق ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں نرگس نے انکشاک کیا تھا کہ کسی وجہ سے گیتا دت بہت بے چین تھی وہ رات تقریبا گیتا دت کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن گیتا دت کی والدہ نے انہیں روک دیا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے اتنی رات گئے اکیلے بہر جانا مناسب نہیں ایسی کوئی بات تھی یا گیتا دت کی چھتی حص انہیں حبردار کر رہی تھی رات دو بجے دوبارہ گیتا خوف زدہ ہو کر اٹھ گئی صبح ساڑھے آٹھ بجے گیتا دت نے گرو دت کے لیے پہلا پھون کیا جو کے خلاف معمول تھا کیونکہ رات دیر گئے سونے والے گرو دت دوپہر گصے میں گیتا نے نوڈس نہ لیا لیکن بعد میں ان کو اخصاص ہو گیا ہوگا کہ معاملہ خطرناک ہے بات واضح ہے کہ گرو دت ابرار الوی کے جانے کے بعد نہیں سوئے شراب پیتے رہے زندگی یا موت اس سلسلے میں تذبذب کا شکار رہے کوئی فیصلہ نہ کر سکے جیسے ان کے رخ جانات تھے خیالات تھے ان کی سوچ منیر نیازی کے ان الفاظ جیسی ہوگی زندہ رہیں تو کیا جو مر جائیں ہم تو کیا دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا جل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا اور گرودت نے رتن کو اٹھایا پاک کی وسکی لی اور دروازہ لاگ کیا پھر اس میں ایک چیز ملائی اور یہ محلول پی کر غم کے دریائے کے پار اتر گئے گرودت دنیا سے کوچ کر گئے یہ چیز کیا تھی یہ ہمیں عبرار الوی بتاتے ہیں گرودت کے آخری دس سال کے سب سے قریبی دوست اور رازدار عبرار الوی کہتے ہیں لیکھ ٹنڈن نے دوپہر سے ذرا پہلے مجھے کہا کہ آپ گرودت کے پاس جائیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں میں نے خود سے کہا کہ اس نے پھر کوئی کرتب کیا ہوگا ہمیں پریشان کرنے کے لیے اس نے پھر کوئی گولی کھالی ہوگی میں جب فلیٹ پر پہنچا تو گرودت کتہ پجاما پہنے بستر پر مردہ پڑے تھے سائی ٹیبل پر ایک گلاس پڑا تھا جس میں گلابی رانگ کا تھوڑا سا لیک وڈ ابھی بھی موجود تھا اس نے ہد کو مار ڈالا عبرار الوی پکار اٹھے موقع پر موجود لوگوں نے برار الوی سے پوچھا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے اب برار الوی نے گلاس میں موجود باقی محلول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سونا رل ہے یہ خواہ باور گولیوں کی قسم ہے گرودت اسے اپنے ڈرائیور کے ذریعے خار نے بتایا کہ ہم دونوں اکثر خودکشی کے طریقوں پر گفتگو کیا کرتے تھی میں نے بھی ایک بار اور گرودت بھی کم از کم دو بار اس کے ذریعے خودکشی کرنے کا تجربہ کر چکے تھے اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ گولیاں اگر نگلی جائیں تو انسان کے بچنے کے چانس ہوتے کیونکہ انسان بہوش ہو جاتا ہے اور یہ گولیاں میدے میں بیٹھ جانے کی وجہ سے میدہ واش کر دیا جاتا گرودت نے پچھلے دو بار کے تجربات سے یہ احض کیا تھا کہ بجائے گولیاں نگلنے کے انہیں اچھی طرح پیس نا یعنی کرش کر کے پانی یا شراب میں ڈالنا چاہیے گرودت کا عبرار کو کہنا تھا جس طرح ماں اپنے بچے کو دوائی پیس کر دیتی ہے اسی طرح اب بھی لینا جب گولیاں اچھی طرح پانی میں یا شراب میں تحلیل ہو جائیں تو وہ محلول پی لیں عبرار کا کہنا تھا کہ ہم ایسی باتیں سنجیدگی سے نہیں بلکہ ہنسی مزاق کے طور پر کیا کرتے تھے لیکن گرودت نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا عبرار علوی کہتے ہیں جب گرودت نے گیتہ دت کو دمکی دی بچے کو بیج دو یا تم میرا مردہ جسم ہی دیکھو گی اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ انسان گسے میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے لیکن کاش مجھے ان الفاظ کی سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے ایسے الفاظ چہنا پھر گرودت کا حوف نہ خات تک خراب موٹ خلاف ممول اس کا اسکرپٹ مکمل ہونے کے بعد بلچسپی نہ نہ کھانا کھانا یہ سب میرے لئے ایک وارننگ تھے لیکن اس وقت میں ادراک نہ کر سکا اگر مجھے اس وقت حالات کی سنگینی کا احساس ہو جاتا تو میں اپنے دوست کو اکیلہ چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا ابرار کی باتیں ختم ہوں ہمیں تو یہی بات سمجھ آئی ہے کہ سو فیصد یقین تو نہیں البتہ کرین لا پرواہی اور موت کی طرف رغبت ان کی یہ سب فطرت میں شامل ہو گیا تھا جب حالات ان کے لئے اچھے نہ رہے تو انہوں نے شارٹ کٹ اختیار کر لیا یعنی خود کو مارنے کا راستہ سابقہ تجربات کے پیشے نظر بجائے گولیاں نگلنے کے انہیں پیس کا شراب میں تحلیل کیا اور پی گئے تاکہ زندہ رہنے کا کوئی چانچ نہ رہے اگر وہ اس دن نہ مرتے تو انہوں نے مرنے کی کوشش ترک نہ کرنا تھی ایک دن اسی طرح ہی ہونا تھا ان کے ذہن میں شاید پہلے ہی ایسا کرنے کا خیال تھا البتہ اونٹ پر آخری تنکے بھی اشعار میں مکمل بیان کی جا سکتی ہے کج انجوی راوہ اوکھی سن کج گلوچ گمدہ توک بھی سی کج شیر دے دوک بھی ظالم سن کج سانو مرندہ شوک بھی سی شاعر جس زبان میں شیر کہتا ہے اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کیسا ہی کیوں ترجمہ یہ ہے کچھ یوں بھی راہیں مشکل تھی کچھ گلے میں گم کا توک بھی تھا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے کچھ مرنے کا مجھے شوق بھی تھا بات کرتے ہیں گرو دت کے جانے کے بعد گیتہ دت پر کیا گزری گیتہ پہلے ہی ایک ٹوٹی ہوئی عورت تھی گرو دت کی موت نے انہیں تباہ کر دیا انہیں نروس بریک ڈاؤن یعنی اصحابی بیماریوں نے گیر لیا بیماری اتنی بڑی کہ انہیں اپنے بچوں کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا پانچ چھ ماہ بعد جب وہ صحت یاب ہوئی تو مالی مسائل نے آنگیرا گرو دت کرزوں کا پہاڑ کھڑا کر کے منظر سے غیب ہو گئے سارے زیور اور اساسے اسی چکر میں بک گئے چار فراد کی روٹی کا مسئلہ گیتہ کا بڑا امتحان بن گیا بعد بان فلم میں گیتہ ہی کا ایک گیت خوب ہی انہی کی کہانی بن گیا کیسے کوئی جیئے زہر ہے زندگی اٹھا طفان آس کے سب بج گئے دیئے انگارے تھے آنسو نہیں وہ دل نے جو پی کیسے کوئی جیئے زہر ہے زندگی اور واقعی گیتہ کی زندگی زہر ہی بن گئے گیتہ نے دوبارہ گانے کی کوششیں شروع کی سٹیج شو بھی کیے درگا پوجہ یعنی مذہبی تقریبات کیلئے بھی گیت گئے 1967 میں بنی ایک بنگلہ فلم بدو برن میں بھی بطور ہیروین کام کیا لیکن اس دوران فلمی دنیا کی نمبر ون لطا فلمی گائکی کے تخت پر حکمرانی کر رہی تھی آشا بوسلے بھی اوپی نیر کی سرپرستی میں کامیابیاں سمیٹ رہی تھی فلمی دنیا کے لوگ تو ویسے بھی چرت سورج کے پجاری ہوتے ہیں گیتہ کی بجائے ان کا رخ جان رتہ اور آشا ہی کی طرف پرانے سب ساتھی بھی اب دور دور تھے سخ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی اوپی نیر جن کو گرو دت سے گیتہ دت نے ہی متعارف کرایا تھا اور سفارش بھی کی تھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ فلم آسمان اور چم چمہ چم میں کام کر چکی تھی اور ان کو ان کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا گیتہ دت کی وجہ سے ہی اوپی نیر کو فلم باز ملی اور پھر جب وہ نراز ہو کر نقام اور میوس ہو کر واپس جانے لگے انہوں نے فلمی دنیا چھوڑنے کا رادہ کیا تو اس وقت بھی گیتہ دت ہی نے گروہ دت کو قائل کیا تھا اور پھر ان کو فلم آرپار ملے کام کی آس لگا کر گیتہ نے اپنے بخرانی ایام میں اوپی نیر سے رابطہ کیا اوپی نیر نے ایک انٹرویو میں خود کہا تھا ایک بار گیتہ دت نے آدھی رات کو مجھے کون کیا اور کہا نیر صاحب کیا آپ اب بھی میری آواز کو پہچانتے ہیں میں گیتہ ہوں آپ تو ہمیں بھول ہی گئے نیر کہتے ہیں میں اس پر بہت افسردہ ہوا گلٹی محسوس کی میں نے اس وقت اسے کچھ یقین دہانی کرائی لیکن میں اس کے لئے کچھ نہ کر سکا یہ اوپی نیر کے الفاظ کہتے ہیں کہ میرے اس وقت کے پریمیر سنگر نے مجھے گیتہ سے گوانے سے منع کر دیا تھا نیر کا اشارہ آشا بوسلے کی طرف تھا گرو دت سے پریم کر گیتہ دت کے ہاتھ کچھ نہ آیا سارے ہاپ ٹوٹ گئے زمانے نے بھی نہ بخشا گرو دت کی موت کا سبب بھی انہیں ٹھہرایا گیا اور انہیں زمانے کے تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا گیتہ کے آخری ایام اس کے پہلے ہٹ گانے کی امڑی میرا سندر سپنا بیٹ گیا میں پریم میں سب کچھ ہار گئی بے درد زمانہ جیت گیا گیتہ دت نے 1971 کی فلم انوبو میں آپ نے آخری گیت گئے اس فلم کے گیت سنیں خصوصا ایک گیت میری جان مجھے جان نہ کو میری جان تو معلوم ہوتا ہے کہ گیتہ دت کی آواز میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ چھی تھی لیکن بات وہی کہ بے درد زمانہ جیت گیا زیادہ شراب نوشی کے باعث گیتہ دت جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی 20 جولائی 1972 کی شام اس مظلوم عورت نے دنیا کو الودا کہ دیا یہ پیاری بلبل ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی جسمانی طور پر تو گیتہ دت دنیا سے ختم ہو گئی لیکن اپنی آواز اور گیتوں کی شکل میں وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی گیتہ دت کے پہلے دو ہٹ گانے فلم دو بائی سے تھے اور ایک گانا تھا یاد کروگے ایک دن ہم کو یاد کروگے گیتہ دت کو یاد کرنے والوں اور چاہنے والوں نے ان کو یاد کرنے کے لئے گیتہ دت ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور میں سفارش کروں گا کہ آپ ایک بار اس انہی لوگوں نے گیتہ دت کے چھوٹے بھائی ملن رائے کا ایک انٹرویو یوٹیو پر پیش کیا ملن رائے امریکہ میں ہوتے ہیں بڑی پیاری شخصیت ہیں اپنی بڑی بہن کی بڑی اچھی یادیں انہوں نے شیئر کی ہیں میں ملن رائے اور ان کا انٹرویو کرنے والے گیتہ دت کے انتقال کے بعد بیٹوں ترون اور ارون کی دیکھ بان گیتہ دت کے بھائی مکر رائے نے کی جبکہ بیٹی نینہ زیادہ تر گرودت کے بھائی آتما رام اور ان کی فیملی کے ساتھ رہی ترون دت نے ریکھا کی فلم بندیا چمکے کی پروڈیوس اور ڈریکٹ کر لی ترون بھی اس میں انوائٹڈ تھے اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر ترون نے خود اپنی جان لے لی گرو دت کے دوسرے بیٹے ارون دت بھی اٹھاون سال کی عمر میں 26 جولائی 2014 کو انتقال کر گئے تھے انہوں نے فلم کھلے عام پروڈیوس اور ڈریکٹ کی تھی للیتہ لجمی کی بیٹی اور ارون کی پروفی ذات بہن کلپنا لجمی کے مطابق زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ارون کو مختلف بیماریوں نے گیر لیا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنے خود کلپنا لجمی بھی ستمبر 2018 میں گردوں کی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی گرودت کی بیٹی نینہ کی شادی نوشاد میمن سے ہوئی ہے ان کی ایک بیٹی نفیسہ اور بیٹا امان میمن ہے نوشاد میمن ماضی کے مشہور ڈریکٹر اسماعیل میمن کے بیٹے ہیں جنہوں نے دو روٹی نوکر چند دن کا فالنا جیسی فلم میں بنائی تھی اسماعیل میمن کی شادی کنگ آف کامیڈی محمود اور مینو ممتاز کی بہن حیر النصاح شانوں سے ہوئی تھی یعنی نوشاد اداکار محمود کے بانجے ہیں نینہ کی حالہ ساس مینو ممتاز گرودت کیمپ کا حصہ رہی ہیں ساہ بیبی اور گلام کا مشہور ڈانس ساکیہ آج مجھے نینہ نہیں آئے گی مینو ممتاز پر ہی فلم آیا گیا تھا نوشاد ممن کا تعلق ایف سی مہرہ کے ادارے سے رہا ہے انہوں نے نینہ کی آواز میں دو البرم بھی تیار کی تھے دو ہزار ایک میں فرنڈز آف پار ایور اور دو ہزار چھے میں پل کے نام سے لیکن مجھے ان دونوں میں سے کسی کے بھی لنک انٹرنیٹ پر نہیں ملے اگر کسی دوست کو ان کے مطلق کوئی انفرمیشن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے اور ہو سکے تو ان کے لنک بھی شیئر کرے یا پیسٹ کرے گرودت اور ان سے مطلقہ جڑے کرداروں کی کہانی تمام ہوئی اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ ساری انسانوں کی کہانیاں ہیں پرشتوں کی نہیں مرزا غالب فرماتے ہیں ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر اسی ذرا جب کسی کی بھی بائیو بنتی لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ فشتے نہیں انسان تھے خوبیوں کے ساتھ ان کی زندگی میں کمزوریاں اور غلطیاں بیٹھی کسی حکمران کی غلطیوں کا حمیازہ پوری قوم کو بگتنا پڑتا ہے لیکن یہ فنکار لوگ تھے ان لوگوں کی حامیوں اور غلطیوں کو وہ بیچارے خود ہی بگتتے ہیں گرودت اور گیتادت کی بھی خوبیاں اور خانیاں سب ان کی موت کے بعد ماضی کا حصہ بن گئے راک ہو گئے مٹ گئے لیکن اس سب کا روشن پہلو یہ ہے کہ جو چیز کبھی مٹ نہیں پائے گی وہ ان کا لفانی فن ہے گیتادت اپنے گیتوں اور گرودت اپنی فلموں کی صورت میں زندہ رہیں گے ان کا لفانی فن ان کی یاد دلاتا رہے گا آخری بات چونکہ یہ ایک تحقیقی کہانی یعنی ارسرچ سٹوری ہے ممکن ہے کوئی بات خلاف حقیقت ہو جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں زیادہ تر تو اس دنیا میں نہیں اب وہ تو ان باتوں کی تصدیق یا تردید کرنے نہیں آسکتے اگر آپ کے علم میں اس ویڈیو کی کوئی بات خلاف واقعہ نظر آئے تو برائے مہربانی کمنٹ بکس میں اس کا ضرور ذکر کریں اس کی تصحیح کریں اس ویڈیو کی خوبیوں غلطیوں اور حامیوں سے بھی اگاہ کی تاکہ آئندہ اس قسم کے پروجیکٹ میں ایسی غلطیوں اور حامیوں سے بچا جا سکے خوش رہیے سلامت رکھئے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے سید وجی الحسن بہاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ